آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر ایک غلام کے اندر دو آدمی شریک ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک گواہی دیتا ہے کہ میرے ساتھی نے میرے شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور وہ جو شریک ہے وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ غلام جو ہے دونوں کے لیے سعی کرے گا دونوں کو ان کے حصے کی قیمت لا کر دے گا اور آزاد ہو جائے گا چاہے اس کے جو شریک ہیں وہ مالدار ہیں چاہے تنگ دست ہیں چاہے ان میں سے ایک مالدار ہے اور ایک تنگ دست ہے بھئی اور اب اس کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر کے میرا حصہ خراب کر دیا ہے اور اب میں اب اپنے حصے کو بھی غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا تو لہذا ان کی اپنی ذات کے بارے میں ان کی تصدیق کی جائے گی اور غلام جو ہے اس سے یہ سعی کروائیں گے کہ ان کو سعی کا حق یقینی طور پر حاصل ہے چاہے وہ سچ بول رہے ہیں یا چاہے جھوٹ بول رہے ہیں اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو ان کا حصہ مقاتب کے درجے میں ہو چکا ہے اور مقاتب سے سعی کروائی جاتی ہے اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا حصہ ان کا ابھی بھی مملوک ہے اور اپنے مملوک اور غلام سے بھی سعی کروائی جا سکتی ہے کمائی کروائی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا مالداری اور تنگ دستی سے اس لیے کیونکہ امام صاحب کا ذابطہ ہے کہ معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے بھئی البتہ یہاں زمان نہیں لیا جا سکتا اس لیے کیونکہ وہ شریک آخر جو ہے وہ اس اعتاق کا انکار کر رہا ہے بھئی اور والا جو ہے وہ دونوں کے اندر دونوں کے اندر تقسیم ہوگی اس لیے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے یعنی وہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ اپنے حصے کی ولاکہ مستحق ہے اور یہ غلام سے سعی کروائیں گے تو یہ بھی معتق بن جائیں گے تو یہ اپنے حصے کی ولاکہ مستحق ہو جائیں گے تو دونوں اپنے اپنے حصوں کی ولاکہ مستحق ہوں گے یہ مذہب ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں شریک جو ہیں یہ اگر مالدار ہیں پھر تو غلام پر کوئی سعی نہیں کیونکہ جب مالدار ہو معتق تو صرف اس سے زمان لیا جا سکتا ہے غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی تو یہاں غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی اور زمان بھی نہیں لیا جا سکتا کیونکہ معتق اگرچہ مالدار ہے لیکن وہ اعتاق کا انکار کر رہا ہے اور اگر دونوں شریک تنگ دست ہیں تو پھر غلام دونوں کے لیے سعی کرے گا اور اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے اور ایک تنگ دست ہے تو مالدار کے لیے غلام سعی کرے گا اور تنگ دست کے لیے سعی نہیں کرے گا مالدار کے لیے سعی اس لیے کرے گا کیونکہ مالدار کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا شریک جو تنگ دست ہے اس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اور معتق جب تنگ دست ہو تو اس سے زمان نہیں لیا جا سکتا صرف غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے تو گویا مالدار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا غلام کے اندر سعی کا حق ہے لہذا غلام سے سعی کروا سکتا ہے جبکہ تنگ دست نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میرے شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے تو اس کا شریک تو مالدار ہے تو گویا یہ تنگ دست یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے مالدار شریک سے زمان دلوایا جائے کیونکہ جب معتق مالدار ہو تو صرف زمان لیا جا سکتا ہے غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی تو معلوم ہوا یہ جو تنگ دست شریک ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے مالدار شریک سے زمان دلوایا جائے اور غلام سے سعی کروانے کا میرا حق نہیں بنتا تو لہذا غلام سے وہ سعی بھی نہیں کروا سکتا اور زمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ مالدار شریک تو اعتاق کا انکار کر رہا ہے بھئی اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں یعنی چاہے دونوں شریک مالدار ہوں چاہے دونوں تنگ دست ہوں چاہے ایک مالدار ہو یا ایک تنگ دست ہو تمام صورتوں کے اندر ولا کو موقوف رکھا جائے گا کسی ایک کے بھی حوالے نہیں کیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک اعتاق کی تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا جس نے بھی آزاد کیا تو اس کی طرف سے سارا غلام آزاد ہو جائے گا اور وہی اکیلا ولا کا مستحق ہوگا اور اس کی تو یہاں تعیین نہیں ہو رہی وہ تو مجہول ہے لہذا جب تک دونوں کسی ایک کے بارے میں اتفاق نہ کر لیں کہ اس نے غلام کو آزاد کیا تھا اس وقت تک ولا کو روک کر رکھا جائے گا اور اگر ولا کا فیصلہ نہ ہو سکا تو دونوں کسی ایک پر متفق نہ ہو سکے تو پھر اس ولا کو بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا بھئی اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ ایک غلام کے اندر دو آدمی شریک ہیں اور ان دونوں میں سے ایک شریک کہتا ہے کہ مثلا اگر کل فلان چیز پائی گئی تو میرا غلام میرا حصہ آزاد ہے اور دوسرا شریک کہتا ہے اگر کل فلان چیز نہ پائی گئی تو میرا حصہ آزاد ہے یعنی دونوں نے اپنے حصے کی آزادی کو معلق کر دیا ایک ہی چیز کے ساتھ البتہ ایک نے اس چیز کے ہونے پر معلق کیا اور دوسرے نے اس چیز کے نہ ہونے پر اور ان دو میں سے ایک چیز تو کل ضرور پائی جائے گی یا وہ پائی جائے گی یا نہیں پائی جائے گی تو دونوں میں سے ایک کی شرط تو ضرور پوری ہوگی لیکن کل کا دن گزر گیا اور پتا ہی نہ چل سکا کہ کس کی شرط پوری ہوئی ہے کس کے حصے کو آزاد قرار دیا جائے اگر شرط کا پتا چل سکتا ہو کہ فلان کی شرط پوری ہوئی ہے اور فلان کا حصہ آزاد ہوا ہے پھر تو مسئلہ بڑا آسان ہے جس کا حصہ آزاد ہوا وہ معتق بن گیا اور دوسرے کو امام صاحب کے نزدیک اختیار ہے وہ چاہے تو اپنے حصے کو ویسے ہی آزاد کر دے وہ چاہے تو اپنے حصے سے سعی کروا لے اور اگر معتق مالدار ہے تو چاہے اسے زمان لے لے جبکہ صاحبین کے نزدیک اگر شرط کا پتا چل گیا اور ایک حصہ آزاد ہو گیا تو پھر اگر اس کا معتق مالدار ہے تو پھر صرف زمان ہی وصول کیا جا سکتا ہے اور اگر معتق تندست ہے تو صرف غلام سے سعی ہی کروائی جا سکتی ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شرط کا پتا ہی نہیں چل رہا کہ وہ چیز پائی گئی ہے یا چیز نہیں پائی گئی اور کس کی شرط پوری ہوئی ہے مثلا زید اور عمر کے درمیان ایک غلام مشترک ہے زید نے شرط لگائی کہ اگر خالد کل اس گھر کے اندر گیا تو میرے حصے کا غلام آزاد ہے اور عمر نے شرط لگائی کہ اگر کل خالد اس گھر کے اندر نہ گیا تو میرے حصے کا غلام آزاد ہے اب اگلا دن گزر گیا لیکن پتا ہی نہیں چل رہا کہ کس کی شرط پوری ہوئی ہے تو اس صورت میں شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کا نصف حصہ تو یقینی طور پر آزاد ہو چکا ہے کیونکہ اس چیز کا ہونے یا نہ ہونے میں سے ایک چیز تو ضرور ہوئی ہے تو لہذا غلام کا نصف حصہ یقینی طور پر آزاد ہے اور غلام جو ہے اپنی نصف قیمت کے اندر سعی کرے گا اور ان دونوں کو لاکر وہ نصف قیمت آدا کرے گا جبکہ امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام اپنی پوری قیمت کے اندر سعی کرے گا اور پوری قیمت کما کر لائے گا اور نصف ایک شریک کو دے دے گا اور نصف دوسرے شریک کو امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نصف غلام آزاد تو ہو چکا ہے لیکن کس کا حصہ آزاد ہوا ہے وہ مقضی علیہی یہاں پر مجھول ہے اور جس کا حصہ آزاد ہوا ہے یقین اب وہ غلام سے سعی نہیں کروا سکتا دوسرا شریک تو سعی کروا سکتا ہے لیکن جس کا حصہ آزاد ہوا ہے وہ تو غلام سے سعی نہیں کروا سکتا تو لہذا یہاں پر کس کے خلاف فیصلہ کیا جائے کہ اس کی سعی ساقت ہو چکی ہے تو کسی کے خلاف بھی سعی کے ساقت ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مقضی علیہ مجھول ہے معلوم نہیں شرط پوری ہوئی ہے یا نہیں اگر پوری ہوئی ہے تو زید کا حصہ آزاد ہو چکا اگر نہیں ہوئی تو عمر کا حصہ آزاد ہو چکا لیکن یہاں کس کے شرط پوری ہوئی ہے وَمَقْزِيٌ عَلَيْهِ مجھول ہے اور جب مقضی عن علیہ مجھول ہے تو کسی ایک کے حصے کی سعی کے بھی ساقت ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور جب سعی کے ساقت ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر یقیناً غلام کو اپنی ساری قیمت کے اندر سعی کرنا پڑے گی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کا نصف حصہ تو یقینی طور پر آزاد ہو چکا ہے لہذا جب غلام کا نصف حصہ یقینی طور پر آزاد ہو چکا ہے تو غلام سے اس کی پوری قیمت کی سعی کیسے کربائی جا سکتی ہے اس میں تو غلام بیچارے پر ظلم ہے اس کا حق باطل کیا جا رہا ہے وہ تو نصف ویسے ہی آزاد ہونا چاہیے اور نصف میں اس کو سعی کرنی چاہیے لہذا غلام کی پوری قیمت کی سعی کا حکم نہیں دیا جا سکتا یہاں پر البتہ یہاں پر صرف مقضی عن علیہ مجھول ہے لیکن یہ جہالت اٹھ سکتی ہے اس طرح کہ یہاں پر شیوع اور توزع پر عمل کیا جائے دیکھو غلام کا نصف حصہ آزاد ہونا یقینی ہے لیکن کس کا حصہ آزاد ہوا ہے وہ مقضی عن علیہ مجھول تھا ہم یوں کرتے ہیں کہ شیوع پر عمل کر لیتے ہیں کہ جو نصف غلام آزاد ہوا ہے یہ مشترکہ ہے یعنی اس میں کچھ حصہ زید کا ہے اور کچھ حصہ عمر کا تو کچھ حصہ زید کا آزاد ہوا تو وہ مقضی عن علیہ ہوا کچھ حصہ عمر کا آزاد ہوا تو وہ بھی مقضی عن علیہ ہوا تو مقضی عن علیہ معلوم ہو گیا مقضی عن علیہ تو لہذا وہ جو حصہ آزاد ہوا ہے اس کو مشترکہ قرار دیا جائے اور پھر اس کو دونوں میں تقسیم کر دیا جائے اسی طرح سعی کے اندر بھی جو غلام نصف قیمت میں سعی کرے گا اس کو بھی مشترکہ قرار دیا جائے کہ یہ دونوں کے حصے کی ہے اور پھر اس کو دونوں میں تقسیم کر دیا جائے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا جب شیوع اور توزع پر عمل کیا جائے گا تو مقضی عن علیہ کے اندر جو جہالت تھی وہ ختم ہو گئی مقضی عن علیہ بھی معلوم ہو گیا اور یہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنے دو غلاموں میں سے غیر معین کو آزاد کرے مثلا ایک شخص کے دو غلام ہیں اور وہ کہتا ہے تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اس نے ایک غیر معین کو آزاد کیا ہے تو اب اس صورت میں آقا کا بیان چاہیے کہ وہ بیان کرے کہ اس نے ان دونوں میں سے کس کی نیت کی تھی کس کا ارادہ کیا تھا اور اگر آقا بیان سے پہلے ہی مر گیا تو پھر اس صورت میں یہاں پر بھی شیوع اور توزع پر عمل کیا جائے گا کہ ایک رقبہ نے آزاد ہونا ہے اس ارقبہ کو دونوں غلاموں کے درمیان مشترکہ قرار دیا جائے اور پھر اس کو دونوں میں تقسیم کر دیا جائے تو نصف حصہ ایک غلام کا آزاد ہوا اور نصف حصہ دوسرے غلام کا آزاد ہوا اور نصف نصف قیمت میں دونوں سعی کریں گے اور آزاد ہو جائیں گے یا یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک شخص نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک معین کو آزاد کیا لیکن بعد میں وہ بھول گیا کہ میں نے کس غلام کو آزاد کیا تھا اور یاد آنے سے پہلے ہی وہ مر گیا تو یہاں پر بھی شیع اور توزیع پر عمل کیا جائے گا وہ جو ایک رقبہ آزاد ہوئی ہے جس کو وہ بھول گیا ہے اس کو مشترکہ قرار دیا جائے گا دونوں غلاموں کے درمیان اور پھر توزیع کر دی جائے گی اس کو دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو نصف حصہ ایک غلام کا آزاد ہو جائے گا اور نصف حصہ دوسرے غلام کا اور اپنی نصف نصف قیمت میں دونوں سعی کریں گے اور لا کر وارثوں کے حوالے کریں گے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ہم نے تو یہاں مختصر صورت بیان کر دی کہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک غلام اپنی نصف قیمت کے اندر سعی کرے گا اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام اپنی پوری قیمت کے اندر سعی کرے گا لیکن اسی مسئلے کے اندر تفریع حاصل ہوتی ہے اگر یہ دونوں شریک مالدار ہوں یا دونوں تنگ دست ہوں یا دونوں میں سے ایک مالدار ہو اور ایک تنگ دست ہو کیونکہ صاحبین کے نزدیک اگر معتق مالدار ہو تو پھر غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی تو امام صاحب کے نزدیک تو مسئلہ اسی طرح رہے گا چاہے دونوں مالدار ہیں چاہے دونوں تنگ دست ہیں چاہے ایک مالدار ہے اور ایک تنگ دست ہے لیکن صاحبین کے نزدیک مسئلہ بدلے گا اگر معتق مالدار ہوا تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دو افراد ہیں اور دونوں کا اپنا الگ الگ غلام ہے زید کا غلام الگ ہے عمر کا غلام الگ ہے یہاں کوئی اشتراک نہیں ہے لیکن دونوں نے اسی طرح کیا زید نے کہا کہ اگر کل خالد اس گھر کے اندر گیا تو میرا غلام آزاد ہے اور عمر نے کہا کہ اگر کل خالد اس گھر کے اندر نہ گیا تو میرا غلام آزاد ہے اب کل کا دن گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کی شرط پوری ہوئی ہے تو لہذا یہاں پر کہتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا لہذا دونوں کے غلام اسی طرح غلام رہیں گے وجہ یہ کہ یہاں پر جہالت بہت زیادہ بڑھ گئی پچھلے مسئلے میں صرف مقزیون علی مجھول تھا لیکن یہاں مقزیون علی بھی مجھول ہے اور مقزیون لہو بھی مجھول ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے مقزیون علی ہی جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے ایک ہے مقزیون لہو جس کے حق میں فیصلہ کیا جائے اور ایک ہے مقزیون بھی جس چیز کا فیصلہ کیا جائے یعنی جو قاضی نے فیصلہ کیا وہ کیا ہے مقزیون بھی ہے تو یہاں پر مقزیون بھی تو معلوم ہے قاضی نے کیا فیصلہ کرنا ہے ایک رقبہ کے آزاد ہونے کا ایک رقبہ کے مقزیون بھی تو معلوم ہے لیکن مقزیون علی اور مقزیون لہو دونوں مجھول ہیں مثلا زید کے غلام کی آزادی کا اگر قاضی فیصلہ کرے گا تو زید ہوا مقزیون علی زید کے خلاف ہے یہ فیصلہ اور زید کا غلام جو ہے وہ مقزیون لہو ہے اور اگر قاضی عمر کے غلام کی آزادی کا فیصلہ کرے تو عمر ہوا مقزیون علی اور عمر کا غلام ہوا مقزیون لہو لیکن یہاں پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس کے غلام کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے تو لہذا مقضیون علی بھی مجہول ہو گیا کہ وہ زید ہے یا عمر اور مقضیون لہو بھی مجہول ہو گیا کہ وہ زید کا غلام ہے یا عمر کا غلام ہے البتہ صرف مقضیون بھی معلوم ہے تو دو چیزیں مجہول ہیں اور ایک چیز معلوم ہے لہذا یہ معلوم مجہول پر غالب نہیں آ سکتا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ گزشتہ مسئلے کے اندر غلام مشترکا تھا دونوں شریکوں کے درمیان تو اسی غلام کی نصف کے آزادی کا فیصلہ کرنا تھا تو وہاں مقضیون بھی بھی معلوم تھا کہ نصف غلام نے آزاد ہونا ہے اور مقضیون لہو بھی معلوم تھا کہ یہی ایک غلام ہے اسی کے نصف نے آزاد ہونا ہے البتہ مقضیون علی معلوم نہیں تھا تو وہاں دو چیزیں معلوم تھیں اور ایک چیز مجہول تھی اور پھر اس ایک مجہول کے اندر بھی ہم نے شیوع اور توضیع پر عمل کیا تو وہ بھی معلوم ہو گئی تو وہاں پر جو دو معلوم تھے وہ مجہول پر غالب آ گئے لہذا وہاں پر تو فیصلہ ممکن تھا لیکن یہاں پر کوئی فیصلہ ممکن نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئے اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا شْتَرَ الرَّجُلَانِ بَنَ آَحَدِهِمَا عَتَقَ نَصِيبُ الْأَبْ لِأَنَّهُ مَلَكَ شِقْسَ قَرِيبِهِ وَشِرَاؤُهُ اِعْطَاقٌ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ عَلِمَ الْآخَرُ أَنَّهُ بُنُ شَرِيْكِهِ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَذَلِكَ اِذَا وَرِسَاهُ بھئی صورت مسئلہ یہ دو آدمیوں نے مل کر ایک غلام خریدا لیکن ان خریدنے والوں میں سے ایک کا بیٹا ہے وہ غلام یعنی خریدار جو ہیں ایک اجنبی ہے اور ایک اس غلام کا باپ ہے ان دونوں نے مل کر اس غلام کو خریدا جو ان خریداروں میں سے ایک کا بیٹا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں خریدتے ہی باپ جو ہے اپنے بیٹے کا مالک بنا اور اگلے ہی لمحے باپ کا حصہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ آپ نے پڑا تھا حدیث میں آیا تھا جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا وہ اس پر آزاد ہو جائے گا تو یہ بیٹا کیا ہے باپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے تو یہ فوراں آزاد ہو گیا اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں شریک آخر جو ہے وہ اس باپ سے زمان نہیں لے سکتا وہ اس باپ سے زمان نہیں لے سکتا وجہ یہ کہ وہ شریک آخر باپ کے ساتھ اس خریدنے کے اندر شریک ہے یعنی وہ جو مالک بننے کی علت تھی مالک بننے کی علت تھی اس علت کے اندر وہ شریک ہے یہ باپ پر بیٹا کیوں آزاد ہوا کیونکہ باپ نے اس کو خریدا ہے تو یہ اعتاق کی علت کیا ہوئی خریدنا اور خرید کے ذریعے مالک بننا اور اس علت کے اندر وہ شریک بھی باپ کے ساتھ تھا اس نے مل کر باپ کے ساتھ خریدا ہے تو چاہے اس شریک کو پتا ہو یا پتا نہ ہو کہ یہ غلام اس آدمی کا بیٹا ہے دونوں صورتوں میں وہ باپ سے زمان نہیں لے سکتا اگر وہ مالدار ہو اگر وہ غلام کا باپ چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو دوسرا شریک اس سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس خریدنے کی علت کے اندر شریک تھا کیونکہ اس اعتاق کی جو علت تھی اس کے اندر وہ اس کے ساتھ شریک تھا گویا وہ راضی تھا اس بات پر کہ میرے شریک کا حصہ آزاد ہو جائے وہ راضی تھا اور جب وہ راضی تھا تو اب وہ زمان نہیں لے سکتا یہ اسی طرح ہے یہ اسی طرح ہے دو آدمیوں کے درمیان ایک غلام مشترک ہے دو شریک ہیں اس غلام میں ایک شریک دوسرے سے کہتا ہے تم اپنے حصے کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو آزاد کر دو تو اس دوسرے نے فوراً اپنے حصے کو آزاد کر دیا اب اس صورت میں یاد رکھو یہ جو شریک ہے اس کی اجازت سے اس نے غلام کو آزاد کیا ہے لہذا یہ شریک اس معتق سے زمان نہیں لے سکتا چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو یہ شریک اس معتق سے زمان نہیں لے سکتا چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس کی رضا مندی سے اس نے اپنے حصے کو آزاد کیا ہے لہذا یہ اس سے زمان نہیں لے سکتا ہاں پھر اپنے حصے کو یہ چاہے تو آزاد کر دے اور چاہے تو باقی قیمت کے اندر غلام سے سعی کروا لے تو جیسے زبان کے ذریعے رضا مندی کا اظہار کر دیا جائے تو پھر اس معتق سے زمان نہیں لیا جا سکتا توجہ ہے یہاں ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کیا کہا اپنے حصے کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو آزاد کر دو اگوے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا جب اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا تو اب معتق سے یہ زمان نہیں لے سکتا اسی طرح یہاں پر بھی جب باپ اور اس آدمی نے مل کر ایک غلام کو خریدا ہے اس کے بیٹے کو خریدا ہے تو گویا وہ جو باپ کے ساتھ جو شریک ہے جو خریدنے والا ہے اس کا باپ کے ساتھ اس خریدداری میں شریک ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ باپ کے اعتاق پر راضی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا کر دے آزاد کر دے بات سمجھ میں آگئے اور باپ کو آزاد نہیں کرنا پڑے گا جیسے ہی باپ خریدے گا اگلے ہی لمحے بیٹا خود بخود آزاد ہو جائے گا لیکن چونکہ شریک تو خریدداری میں باپ کے ساتھ تھا تو گویا دلالتاً اس کی رضا تھی باپ کے اس اعتاق پر تو جیسے زبان کے ذریعے رضا مندی ہو تو پھر زمان نہیں لیا جا سکتا اسی طرح دلالتاً بھی رضا مندی ہو تو زمان نہیں لیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے ہاں اب اس شریک کو اختیار ہے باپ کا حصہ تو آزاد ہو گیا البتہ دوسرے شریک کو اختیار ہے وہ چاہے اپنے حصے کو ویسے ہی آزاد کر دے اور چاہے اس بیٹے سے سعی کروالے کہ میرے حصے کی مالیت تمہیں بند ہو گئی ہے اب جا کر کما کر لاؤ اور آزاد ہو جاؤ یہ مذہب ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پھر سنو مسئلہ دوبارہ سنو بھئی دو افراد نے مل کر ایک غلام خریدا اور غلام ان دو افراد میں سے ایک کا بیٹا ہے اور جیسے ہی یہ خریدیں گے تو باپ کا جو نصف حصہ ہے وہ خریدتے ہی فوراً خود بخود آزاد ہو جائے گا اب دوسرے شریک کو چاہے یہ علم ہو کہ یہ اس کا بیٹا ہے چاہے علام نہ ہو دونوں صورتوں میں وہ باپ اگر مالدار ہی کیوں نہ ہو اس سے یہ زمان نہیں لے سکتا اور ہاں البتہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے یا اپنے حصے کو ویسے ہی آزاد کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی جبکہ اس کے مقابلے میں صاحبین فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر باپ مالدار ہے تو شریک آخر باپ سے زمان لے سکتا ہے اور اگر باپ تنگ دست ہے تو پھر وہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں اور جب دو آدمیوں نے خریدا دونوں میں سے ایک کے بیٹے کو تو باپ کا حصہ آزاد ہو جائے گا اس لئے کیونکہ باپ اپنے قریبی کے حصے کا مالک ہو گیا شقص بھئی قاف دو نکتوں والا ہے اور صاد ہے شقص کہتے ہیں کسی چیز کا ٹکڑا کسی چیز کا حصہ تو کہتے ہیں باپ کا حصہ آزاد ہو جائے گا لئنہو ملک شقص قریبی ہی اس لئے کیونکہ باپ اپنے قریبی رشتہ دار کے حصے کا مالک بن گیا وَشِرَاؤُهُ اِعْتَاقٌ عَلَى مَا مَرَّا اور اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدنا اِعْتَاقٌ یہ اِعْتَاق ہے عَلَى مَا مَرَّا اس ورہ سے جو بات گزر گئی کہ حدیث میں آیا ہے وَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ اور باپ پر کوئی زمان بھی نہیں ہے عَلِمَ الْآخَرُ أَنَّهُ بُنُ شَرِكِهِ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ چاہے دوسرا شریک جو ہے اس کو یعلم ہو کہ یہ اس کے شریک کا بیٹا ہے یعلم نہ ہو چاہے اس کو علم ہو یعلم نہ ہو کسی صورت میں باپ سے زمان نہیں لے سکتا وَقَذَلِكَ اِدَا وَرِسَاهُ اور اسی طرح ہے مسئلہ جب یہ دونوں اس کے وارث بنیں بھئی دیکھو جب کوئی آدمی کسی چیز کو خریدتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے اس کا مالک بنتا ہے لیکن یاد رکھو جب وراست کے اندر ایک شخص کو ایک چیز ملتی ہے تو وہ غیر اختیاری طور پر اس کا مالک بنتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے وہ مالک بن گیا اس چیز کا اس چیز کا مالک بن گیا تو لہٰذا لہٰذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے باپ کسی آدمی کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو خریدے تو پھر وہ شریک باپ سے زمان نہیں لے سکتا اگرچہ باپ اپنے اختیار سے یہ خریدنے والا فیل اس کے ساتھ کر رہا ہے یعنی اختیاری طور پر مالک بن رہا ہے پھر بھی شریک آخر جو ہے وہ اس سے زمان لے لے سکتا کیونکہ وہ خود خریداری میں اس کے ساتھ شریک تھا اور اس خریداری میں باپ کے ساتھ شریک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باپ کے حصے کے اعتاق پر راضی ہے بھئی جبکہ وراست کے اندر تو انسان غیر اختیاری طور پر ایک چیز کا مالک بنتا ہے لہذا اگر ایک باپ جو ہے ایک اور آدمی کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کا وارث بن گیا تو وارث بنتے ہی غیر اختیاری طور پر باپ بیٹے کا مالک ہوا اور مالک ہوتے ہی باپ کا حصہ خود بخود آزاد ہو گیا تو اس صورت میں تو باپ کا کوئی دخل نہیں ہے بیٹے کے کچھ حصے کی آزادی میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ وہ غیر اختیاری طور پر مالک بنا ہے تو لہذا یہاں بل اتفاق یہ شریک آخر باپ سے زمان نہیں لے سکتا آپ حیران ہوں گے کہ باپ اپنے بیٹے کا وارث کیسے بن سکتا ہے بھئی اس کی صورت یہ ہے ایک عورت ہے اس کا ایک غلام ہے وہ عورت اس غلام کے باپ کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے باپ آزاد ہے اور اس کا بیٹا اس عورت کا مملوک ہے باپ نے اسی عورت سے نکاح کر لیا تو یہ غلام ابھی بھی عورت کا مملوک ہے کیونکہ باپ تو اس کا مالک نہیں بنا باپ مالک بنتا تو یہ آزاد ہوتا لیکن باپ تو اس کا مالک نہیں یہ تو اس کی بیوی کا مملوک ہے پھر بعد میں اس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے صرف اپنے اس خاوند کو چھوڑا ہے جو اس غلام کا باپ ہے اور اپنے بھائی کو چھوڑا ہے تو یہ غلام کے وارث یہ دونوں بنیں گے یہ باپ بھی اور وہ بیوی کا بھائی بھی یہ دونوں وارث بنیں گے تو باپ غیر اختیاری طور پر اپنے بیٹے کے کچھ حصے کا مالک بنا اور مالک بنتے ہی بیٹے کا وہ حصہ آزاد ہو گیا تو لہٰذا یہاں پر بال اتفاق ہمارے تینوں عائمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیوی کا بھائی ہے یہ باپ سے زمان وصول نہیں کر سکتا چاہے باپ مالدار ہی کیوں نہ ہو وجہ یہ کہ یہاں بیٹے کا مالک بننے میں باپ کا کوئی دخل نہیں وہ غیر اختیاری طور میں بطور وراست کے اپنے بیٹے کا مالک بنا ہے جبکہ پچھلے مسئلے کے اندر باپ نے ایک آدمی کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو خریدا تھا وہاں اختیاری طور پر مالک بنا تھا اپنے اختیار سے خریدا تھا اس نے تو حاصل کلام یہ حاصل کلام یہ امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ باپ کسی اور آدمی کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کا چاہے اختیاری طور پر مالک بنے چاہے غیر اختیاری طور پر دونوں صورتوں میں باپ سے زمان نہیں لیا جا سکتا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ باپ اگر کسی آدمی کے ساتھ مل کر بیٹے کا مالک غیر اختیاری طور پر بنے پھر تو باپ کا کوئی دخل نہیں بیٹے کی آزادی میں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں لہذا اس صورت میں تو باپ سے زمان نہیں لیا جا سکتا لیکن اگر باپ کسی دوسرے شریک کے ساتھ مل کر بیٹے کو خریدے گا تو اس صورت میں باپ کے عمل دخل ہے لہذا اگر باپ مالدار ہے تو شریک آخر اس سے زمان لے سکتا ہے جب باپ اپنے اختیار سے بیٹے کا مالک بنا ہے تو شریک آخر باپ سے زمان لے سکتا ہے اگر باپ مالدار ہے اور اگر باپ مالدار نہیں ہے تو پھر صاحبین کے نزدیک غلام صرف سعی کرے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور اسی طرح ہے مسئلہ جب یہ دونوں اس کے وارث ہوئے یعنی باپ اور ایک شریک اس بیٹے کے وارث ہوئے اچھا باپ شریک جو ہے وہ باپ سے زمان تو نہیں لے سکتا ہے امام صاحب کے نزدیک چاہے دونوں مل کر اس غلام کو خریدیں چاہے دونوں اس کے وارث بنیں زمان تو نہیں لے سکتا باپ سے تو باقی دو صورتیں رہ گئیں امام صاحب کے نزدیک یہ شریک آخر چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے تو کہتے ہیں اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے اور صاحبین شراء کے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ باپ جو ہے اس غلام کی نصف قیمت کا زامین ہوگا اگر باپ مالدار ہے اور اگر باپ تنگ دست ہے اپنے نصف قیمت کے اندر لشریک ابیہ اپنے باپ کے شریک کے لئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا وراست کے مسئلے میں ہمارے تینوں امام متفق ہیں کہ باپ سے زمان نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہ غیر اختیاری طور پر مالک بنا ہے لیکن اگر اختیاری طور پر باپ مالک بنا ہے تو پھر امام صاحب کے نزدیک شریک آخر زمان باپ سے نہیں لے سکتا اور صاحبین کے نزدیک اگر باپ مالدار ہے تو شریک آخر باپ سے زمان لے سکتا ہے اور اسی اختلاف پر ہے جب یہ دونوں مالک ہوئے اس کے بہی بطن ہیبا کے ذریعے اور صدقت یا صدقے کے ذریعے اور وسیعت یا وسیعت کے ذریعے بھئی دیکھئے ہیبا کہتے ہیں کسی کو تحفہ دینا ہیبا کے اندر بھی انسان اپنے اختیار سے کسی چیز کا مالک بنتا ہے آپ کسی کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دیتے ہیں تو وہ جب تک اس چیز پر قبضہ نہیں کرے گا تب تک وہ اس چیز کا مالک نہیں تو جب وہ قبضہ کر رہا ہے معلوم ہے وہ اپنے اختیار سے اس چیز کا مالک بن رہا ہے اسی طرح جب کسی کو صدقہ کیا جائے کسی پر تو صرف کہنے سے صدقہ نہیں ہو جاتا بلکہ جب تک وہ فقیر اس چیز پر قبضہ نہ کر لے تب تک وہ اس چیز کا مالک نہیں معلوم ہے صدقے کے اندر بھی انسان اپنے اختیار سے ایک چیز کا مالک بنتا ہے جب اس پر قبضہ کر لیتا ہے اسی طرح وسیعت بھی جو ہے اس کے اندر وسیعت بھی ہیبا ہی ہے موت کے بعد بھئی وسیعت بھی کیا ہے موت کے بعد ہیبا ہی کے درجے میں ہے لہذا وسیعت کے اندر بھی جب تک موسیٰ لہو یعنی جس کے لئے وسیعت کی تھی وہ جب تک اس چیز پر قبضہ نہیں کرے گا وہ تب تک مالک نہیں بنے گا معلوم ہوا ہیبا میں بھی قبضہ ضروری صدقہ میں بھی قبضہ ضروری اور وسیعت میں بھی قبضہ ضروری پھر ہی وہ دوسرا آدمی مالک بنے گا معلوم ہوا یہاں بھی مالک بننا اپنے اختیار سے ہے اپنے اختیار سے قبضہ کرے گا تو مالک بن جائے گا بھئی لہذا ان تینوں میں بھی صاحبین اور امام صاحب کا اسی طرح اختلاف ہے جیسے خریدنے کے اندر اپنے اختیار سے انسان مالک بنتا ہے اس میں اختلاف تھا امام صاحب فرماتے ہیں خریدنے کی صورت میں باپ سے زمان نہیں لیا جا سکتا اور صاحبین فرماتے ہیں اگر باپ مالدار ہے تو اس سے زمان لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے اختیار سے مالک بنا ہے اسی طرح اگر کسی نے حبہ کیا یا صدقہ کیا اور یا وسیعت کی باپ کے لیے اور کسی اور آدمی کے لیے تو وہ جب قبضہ کریں گے تو مالک بنیں گے اور جب قبضہ کیا تو اپنے اختیار سے مالک بنے ہیں لہذا امام صاحب کے نزدیک یہ باپ سے زمان نہیں لیا جا سکتا اور صاحبین کے نزدیک باپ سے زمان لیا جا سکتا ہے اگر وہ مالدار ہے تو کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَادَ الْخِلَافِ اور اسی اختلاف پر ہے اِذَا مَلَقَاهُ جب یہ دونوں مالک بن جائیں اس غلام کے بھی حبتٍ او صدقتٍ او وسیعتٍ حبہ کے ذریعے یا صدقے کے ذریعے یا وسیعت کے ذریعے وَعَلَىٰ هَادَا اِذَا اشْتَرَاهُ رَجُلَانِ وَأَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَ بِعِدْقِهِ اِنِ اشْتَرَانِسْفَهُ اور اسی اختلاف پر ہے ادھر دیکھئے صورت یہ کہ دو آدمیوں نے مل کر ایک غلام خریدا مل کر غلام خریدا اور ان دونوں خریدداروں میں سے کوئی غلام کا باپ نہیں ہے یعنی دونوں اجنبی ہیں البتہ ان دونوں میں سے ایک نے قسم اٹھائی تھی یونکہ تعلیق کی تھی کہ اگر میں اس غلام کے نصف کا مالک بنا تو وہ میری طرف سے آزاد ہے اگر میں اس غلام کے نصف کا مالک بنا تو یہ غلام آزاد ہے تو اب جب دونوں نے مل کر اس غلام کو خریدا تو وہ تعلیق کرنے والا نصف غلام کا مالک بن گیا اور مالک بنتے ہی اگلے لمحے غلام خود بخود آزاد ہو جائے گا خود بخود آزاد ہو جائے گا تو یہاں پر بھی امام صاحب اور صاحبین کا وہی اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ چریک آخر اس تعلق کرنے والے سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ یہ اس کے ساتھ خریدنے میں خود شریک ہے خریدنے میں خود شریک ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اپنے ساتھی کے اعتاق پر راضی ہے بھئی اور جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ اس معتق سے زمان لے سکتا ہے اگر وہ مالدار ہے بھئی تو کہتے ہیں وعلہ حادہ اور اسی اختلاف پر ہے ادھا شتراہ رجلانی جب اس غلام کو دو آدمیوں نے خریدا وآہدوہ ما قد حلف بی عدقی ہی انشترا نصفہ اس حال میں کہ ان دونوں میں سے ایک نے قسم اٹھائی تھی یعنی تعلیق کی تھی بی عدقی ہی اس غلام کی آزادی کی انشترا نصفہ اگر اس نے اس غلام کے نصف کو خریدا دونوں میں سے ایک نے تعلیق کی تھی کہ اگر میں اس غلام کے نصف کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے یا میں نے نصف کو خریدا تو وہ آزاد ہے اور نصف کی قید لگائی صاحبِ ہدایہ نے اگر اس نے پورے غلام کا ذکر کیا ہوتا کہ اگر میں اس غلام کا مالک ہوا تو یہ غلام آزاد ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اس نے پورے غلام کے مالک ہونے کی بات کی ہے اور جب یہ دونوں نے مل کر خریدا ہے تو یہ تو پورے غلام کا مالک نہیں بنا یہ تو نصف کا مالک بنا ہے لہذا شرط نہیں پائی گئی جب شرط نہیں پائی گئی تو یہ حصہ بھی آزاد نہیں کیونکہ اس نے کیا شرط لگائی تھی اگر میں نے تمہیں پورا خرید دیا اور جب نصف خریدا ہے تو اس میں تو پورا خریدنا نہیں لہذا غلام بھی آزاد نہیں ہوگا تو یہ معنی ہے وَأَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَا اور حال یہ ہے کہ تحقیق دونوں میں سے ایک نے قسم اٹھائی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ تعلیق کو بھی فقہ میں یمین کہتے ہیں یعنی حلف کہتے ہیں کہتے ہیں وَأَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَا اور حال یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک نے حلف اٹھایا ہے بِعِدْقِهِ اس غلام کی آزادی کا انشترہ نصفہ ہو اگر اس نے اس غلام کے نصف کو خریدا لَهُمَا اب صاحبین کی دلیل آگئی لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے اوپر کیا مسئلہ ذکر ہوا تھا باپ نے ایک شریک کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو خریدا ہے تو صاحبین فرماتے ہیں اگر باپ مالدار ہے تو وہ اس کو زمان دینا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ باپ نے شریک کے حصے کو خراب کر دیا کیونکہ اپنے قریبی عزیز کو خریدنا بھی اعتاق ہی ہے حتیٰ کہ اس کے اندر اگر کوئی کفارے کی نیت کرے گا تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا مثلا ایک آدمی ہے اس نے قسم کا کفارہ دینا ہے یا ظہار کا کفارہ دینا ہے یا اس نے کوئی قتل غلطی سے کیا تھا اس کا کفارہ دینا ہے اور ان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک رقبہ کو آزاد کرنا پڑتا ہے تو اگر کوئی شخص اپنے قریبی عزیز کو خریدتا ہے اس کفارے کی نیت سے تو وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا جیسے ہی یہ خریدے گا اگلے ہی لمحے وہ قریبی عزیز خود بخود آزاد ہوا اور کفارہ بھی ادا ہو گیا بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا اپنے قریبی عزیز کو خریدنا یہ اعتاق ہے یہ کیا ہے اعتاق کیونکہ یہ اپنے اختیار سے مالک بن رہا ہے جبکہ یاد رکھنا وراست میں ایسا نہیں ہے وراست میں انسان غیر اختیاری طور پر مالک بنتا ہے لہذا باپ کو وراست میں اپنا بیٹا ملا اور بیٹا جیسے ہی ملا اگلے لمحے ہی بیٹا آزاد ہو گیا اور باپ نے کفارے کی نیت کی ہوئی تھی کہ مثلاً میری بیوی یہ فوت ہو گئی اور میں اپنے بیٹے کا مالک بنا تو یہ میری طرف سے کفارے کے طور پر آزاد ہے تو کہتے ہیں نہیں کفارہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ یہ غیر اختیاری طور پر مالک بنا ہے باپ بھئی کیونکہ وراست میں انسان غیر اختیاری طور پر مالک بنتا ہے اور اعتاق میں تو اختیار ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی تو اپنے قریبی عزیز کو خریدنا یہ تو اعتاق ہے لیکن اپنے قریبی عزیز کا وارث بننا یہ اعتاق نہیں یہ ویسے ہی آزاد ہو جائے گا بھئی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ جب باپ نے دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو خریدا ہے تو باپ کا حصہ آزاد ہوا یہ اعتاق ہے یہ کیا ہے اعتاق اور یہ اعتاق کے ذریعے اس نے اپنے ساتھی کے حصے کو خراب کر دیا اب وہ اس کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا لہذا باپ اگر مالدار ہے تو یہ باپ کو زمان دینا پڑے گا اس شریک آخر کے کو بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے دو آدمیوں کے درمیان ایک غلام مشترک ہے تو دونوں میں سے ایک اپنے حصے کو آزاد کر دیتا ہے تو شریک آخر کے حصے کو بھی اس نے کیا کر دیا خراب لہذا وہ شریک آخر اس معتق سے زمان لے سکتا ہے تو باپ نے بھی جب ایک آدمی کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو خریدا ہے تو باپ کا خریدنا یہ اعتاق ہے یہ مالک بننا اعتاق ہے تو لہما صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہو ابطل نصیب صاحبیہی بالاعتاقی کہ باپ نے جو ہے اپنے ساتھی کے حصے کو باطل کر دیا اعتاق کے ذریعے لئن نشرا القریب اعتاقن اس لئے کیونکہ اپنے قریبی عزیز کو خریدنا یہ اعتاق ہے اپنے قریبی عزیز کو خریدنا یہ اعتاق ہے اپنے قریبی عزیز کا وارث ہونا یہ اعتاق نہیں ہے تو کہتے ہیں لئن شراء القریبی اعتاقن اس لئے کیونکہ اپنے قریبی عزیز کو خریدنا اعتاق ہے وَصَارَكَ مَا اِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اَجْنَبِيَّنِ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ ایک غلام دو اجنبیوں کے درمیان مشترکہ ہو فَاَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ تو دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو دوسرا اس سے زمان لے سکتا ہے اگر یہ مالدار ہے بھئی تو یہاں پر بھی باپ کے مسئلے میں بھی اسی طرح ہے اس نے اپنے بیٹے کو خرید کر وہ اعتاق کیا ہے اور اعتاق کے صورت میں شریک آخر اس سے زمان لے سکتا ہے اگر یہ مالدار ہے وَلَهُ اب امام صاحب کی دلیل آگئی امام صاحب کی کیا دلیل تھی کہ وہ شریک آخر باپ کے ساتھ علت کے اندر شریک ہے یہ جو اعتاق کی علت تھی یعنی خریدنا اور مالک بننا بات سمجھ میں آگئی تو جب مالک بننے کے اندر وہ باپ کے ساتھ شریک ہے گویا وہ باپ کے اعتاق پر راضی ہے اور جب وہ راضی ہے تو پھر زمان نہیں لے سکتا بھئی وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کیا نَهُ رَوْزِيَ بِي اِبْسَادِ نَصِيبِهِ کہ شریک آخر جو ہے وہ اپنے حصے کے فاسد کرنے پر راضی ہے فَلَا يُزَمِّنُهُ لہذا وہ باپ کو زامن نہیں بنا سکتا جب وہ خود راضی ہے تو پھر زمان نہیں لے سکتا بھئی اس باپ کو زامن نہیں بنا سکتا كَمَا اِذَا أَدِنَ لَهُ بِي اِعْطَاقِ نَصِيبِهِ سَرِحًا جیسے کہ ایک شریک جو ہے اجازت دے دے دوسرے شریک کو بِي اِعْطَاقِ نَصِيبِهِ اپنے حصے کے آزاد کرنے کی سریحًا سراحتًا یعنی صاف لفظوں میں جیسے بھئی ایک غلام دو آدمی میں شریک ہے ایک آدمی نے صاف لفظوں میں دوسرے سے کہا اگر اپنے حصے کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو آزاد کر دو دوسرے نے آزاد کر دیا تو اب یہ شریک جس نے اجازت دی تھی جو راضی تھا آزاد کرنے پر اب اپنے ساتھی سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے اعتاق پر راضی تھا بھئی تو کہتے ہیں جیسے کہ ایک شریک جو ہے اجازت دے دے دوسرے شریک کو اپنے حصے کے آزاد کرنے کی سریحًا سراحتًا بہنی صاف لفظوں میں ودلالت ذالکہ اچھا یہ تو ایک صورت ہی سراحتًا کی اور یہاں پر باپ ایک آدمی کے ساتھ مل کر بیٹے کو خریدتا ہے تو یہ جو خریدنے کا فعل ہے یعنی مالک بننے کا جو فعل ہے وہ دوسرا آدمی اس کے باپ کے ساتھ شریک ہے معلوم ہو وہ باپ کے اعتاق پر راضی ہے تو کہتے ہیں ودلالت ذالکہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہو شارکہو فیما ہوا علت العدقی کہ یہ جو شریک آخر ہے یہ باپ کے ساتھ شریک ہے اس چیز میں جو آزادی کے علت ہے وہو الشراء اور وہ خریدنا ہے لئن شراء القریب اعتاقن اس لئے کیونکہ قریبی عزیز کو خریدنا تو اعتاق ہے یاد رکھو یہاں پر بھی حتہ نصب نہیں دے گا بھئی کیونکہ حتہ کے نصب دینے کی شرائط یہاں پوری نہیں ہے بھئی تو یہ خروجو کو ہم مرفوع پڑھیں گے تو کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دلیے کفارے کی ذمہ داری سے بھی انسان نکل جاتا ہے ہمارے نزدیک کوئی اپنے قریبی عزیز کو خریدتا ہے اور کفارے کی نیت کرتا ہے تو خریدتے ہی اگلے ہی لمحے فوراں وہ عزیز آزاد ہو جائے گا اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا کیونکہ قریبی عزیز کو خریدنا کیا ہے؟ لہذا اس میں کفارے کی نیت بھی صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں لئن شراء القریبی اعطاقن اس لئے کیونکہ قریبی عزیز کو خریدنا جو ہے یہ اعطاق ہے یہاں تک کہ اس قریبی عزیز کو خریدنے کے ذریعے کفارے کی ذمہ داری سے بھی نکل جاتا ہے ہمارے نزدیک بھئی میری کتاب میں ہے وَحَادَ زَمَانُ فَسَادٍ اور باقی ہدایہ کے بعض نسخوں میں ہے وَحَادَ زَمَانُ اِفْسَادٍ باب افعال ہے اور وہ نسخہ زیادہ صحیح ہے اگرچہ بات دونوں صورتوں میں درست رہتی ہے لیکن زمانِ افساد کا لفظ زیادہ مناسب ہے بھئی بھئی یاد رکھو یہ قیمتی بات آگئی اس کو یاد رکھنا ایک ہے زمانِ افساد یعنی فاسد کرنے کا زمان ایک شخص دوسرے کے حصے کو کیا کر دے فاسد کر دے یہ ہے زمانِ افساد اور ایک ہے زمانِ تملک بھئی تملک کا معنی ہے مالک بننا یعنی ایک دوسری چیز کا مالک بنتا ہے تو زمان دینا پڑتا ہے مثلا دیکھو آپ ایک شخص سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو جیسے ہی ایجاب اور قبول کریں گے آپ مبعے کے مالک بن گئے تو یہ کیا ہے تملک ہے مالک بننا اور جب مالک بنے ہیں تو اب آپ کو اس چیز کی قیمت ادا کرنا پڑے گی اس کے سمن جو ہے تیہ ہوئے ہیں وہ اب آپ کو ادا کرنے پڑیں گے تو ایک ہے زمانِ افساد کہ کسی کا حصہ کسی نے فاسد کر دیا تو اس کو زمان دینا پڑے گا اس کو زمانِ افساد بھی کہتے ہیں افساد کا معنی فاسد کرنا اور اس کو زمانِ اطلاف بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کی چیز تلف کر دی ہے ہلاک کر دی ہے اور اسی طرح اس کو زمانِ جنایت بھی کہتے ہیں جنایت کا معنی جرم کہ ایک شخص نے جرم کیا ہے دوسرے کے حصے کو ضائع کر دیا ہے تو زمانِ افساد زمانِ اطلاف اور زمانِ جنایت تینوں اس کے نام ہیں بھئی اور دوسرا زمانِ تملک ہے جس میں انسان ایک چیز کا مالک بنتا ہے تو اس کو زمان دینا پڑتا ہے اس کو زمان دینا پڑتا ہے اس کو زمانِ تملک بھی کہتے ہیں اور اس کو زمانِ معاوضہ بھی کہتے ہیں یعنی بطورِ عیوز کے زمان دینا پڑتا ہے بطورِ عیوز کے زمان دینا پڑتا ہے جیسے دیکھو میں نے بیع کی مثال دے دی آپ بیع کرتے ہیں آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں تو بیع کرتے ہی آپ کتاب کے مالک بن گئے تو یہاں تملک پایا گیا آپ مالک بنے ہیں لہذا اب آپ کو کتاب کے سمن دینے پڑیں گے تو ایک ہے زمان افساد اور ایک ہے زمان تملک تملک کے اندر انسان مالک بنتا ہے اور اسی کو زمان معاوضہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز کا مالک بننا ہے تو بطور عوض کے اب زمان دینا پڑے گا مثلا دیکھو مثلا دیکھو ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب باندی دو یا زیادہ آدمیوں میں مشترکہ ہو تو کسی ایک کے لیے بھی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہوتی لیکن کچھ حرصے کے بعد اس باندی نے بچے کو جنم دیا اور دونوں شریکوں میں سے ایک نے کہا یہ میرا بچہ ہے تو اب اس شخص پر حد تو جاری نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ بہرحال باندی کے کچھ حصے کا مالک تو تھا بھئی تو لہذا حد تو جاری نہیں ہوگی اگرچہ اس نے حرام فیل کیا لیکن بہرحال یہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا نصب اس آدمی سے ثابت ہو جائے گا اور یہ اس کی امہ ولد ہو گئی اور یہ شخص پھر پوری باندی کا مالک بن جائے گا پوری باندی ہی اس کی امہ ولد بن گئی اور پھر چونکہ دوسرے کے حصے کا بھی یہی آدمی مالک بن گیا تو لہذا اس کے زمان دینا پڑے گا باندی کی نصف قیمت بھئی تو یہ زمان کونسا ہے زمان تملک ہے زمان معاوضہ ہے یہ دوسرے کو زمان کیوں دے رہا ہے کیونکہ دوسرے کے حصے کا بھی یہ مالک بن گیا ہے پوری باندی ہی اس کی امہ ولد بن گئی توجہ ہے تو یہ کونسا زمان ہے زمان تملک ہے یا یوں کہیں زمان معاوضہ ہے عوض دے رہا ہے جو شریک آخر کا حصہ تھا یہ اس کا بھی مالک بن گیا اب اس کا عوض دے رہا ہے زمان کے طور پر تو دو قسم کے زمان ہو گئے ایک زمان افساد اور ایک زمان تملک یا زمان معاوضہ اور یاد رکھو زمان افساد جو ہے وہ یسار اور اعصار سے بدلتا ہے جبکہ زمان تملک وہ یسار اور اعصار سے نہیں بدلتا مثلاً میں نے مثال ذکر کر دی تو افراد کے اندر ایک باندی تھی ایک نے اس کو اپنی امہ ولد بنا دیا تو دوسرے کے حصے کا بھی پھر یہ مالک بن گیا تو اب اس آدمی کو یہ جو مستولد ہے جس نے باندی کو امہ ولد بنایا ہے اس کو اب زمان ادا کرنا پڑے گا اپنے دوسرے شریک کو اور یہ کونسا زمان ہے زمان تملک کیونکہ اس کے حصے کی باندی کا بھی مالک بن گیا اور اس کے اندر مالداری اور غربت کو نہیں دیکھا جاتا جب یہ مستولد دوسرے کے حصے کے بھی مالک بن گیا ہے تو زمان دینا پڑے گا چاہے یہ مالدار ہے چاہے غریب ہے بھئی جیسے کوئی آدمی بیع کرتا ہے تو اسے بیع کے پیسے دینے پڑتے ہیں عیوث دینا پڑتا ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے مالدار ہو بھئی معلوم ہوا زمان تملک میں ایک آدمی ایک چیز کا مالک بن رہا ہے تو اسے زمان دینا پڑے گا چاہے یہ مالدار ہے چاہے غریب ہے مالدار اور غریب ہونے سے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ زمان افساد میں جو زمان آتا ہے وہ دوسرے کا حصہ فاسد کیا ہے اس لئے زمان آتا ہے وہاں وہ مالک نہیں بنا دوسرے کے حصے کا اور وہ زمان افساد جو ہے غلام اور باندی میں ہوتا ہے جب ایک شریک اپنے حصے کو آزاد کر دے تو دوسرے کا حصہ بھی خراب ہو گیا اب اس کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا توجہ ہے تو پھر اس صورت میں اگر یہ معتق مالدار ہو تو اس سے زمان لیا جاتا ہے تو یہ جو زمان آدا کر رہا ہے یہ زمان تملک نہیں ہے یہ زمان آدا کرنے سے باقی غلام کا مالک نہیں بن جائے گا بھئی بلکہ یہ زمان افساد ہے اس نے دوسرے کے حصے کو کیا کر دیا فاسد کر دیا تلف کر دیا اس نے جنایت کی ہے تو یہ زمان جنایت ہے بھئی معلوم ہوا جب دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنے حصے کو آزاد کر دے تو یہ شریک اگر مالدار ہو اور اس سے زمان لیا جائے تو یہ زمان افساد ہے اور یہ مالداری اور تندستی سے بدلتا ہے اگر یہ معتق مالدار ہو تو زمان افساد دینا پڑے گا اور اگر یہ معتق تندست ہے تو پھر زمان افساد اس سے نہیں لے سکتے فرق سمجھ میں آ گیا زمان کتنی قسم کے دو ایک زمان افساد ہے اور اسی کا نام زمان اطلاف بھی ہے اور اسی کا نام زمان جنایت بھی ہے اور دوسرا زمان تملک ہے جس میں مالک بنتا ہے انسان تو اس میں زمان دینا پڑے گا اور اس کو زمان معاوضہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے عوض آ رہا ہے ایک دوسرے کے حصے کا مالک بن رہا ہے تو بدلے میں اس کو عوض دے رہا ہے تو یہ دونوں قسم کے زمان ہیں اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ زمان افساد وہ مالداری اور تندستی سے بدلتا ہے مالدار ہے تو دینا پڑے گا تندست ہے تو نہیں دینا پڑے گا اور جبکہ زمان تملک اور زمان معاوضہ ہر حال میں دینا پڑے گا وہ شخص چاہے تندست ہو اور چاہے مالدار ہو بات سمجھ میں آگئی وَهَادَا زَمَانُوا فَسَادٍ فِي ظَاہِرِ قَوْلِهِمَا اور یہ زمان فساد ہے فِي ظَاہِرِ قَوْلِهِمَا صاحبین کے ظاہرِ قول کے مطابق تو یاد رکھو یہ جو ایک شریک اپنے حصے کو آزاد کر دے اور دوسرا شریک اس سے زمان لے جب یہ مالدار ہے تو یہ امام صاحب کے نزدیک بھی زمانِ افساد اور صاحبین کا ظاہرِ قول بھی یہی ہے کہ یہ زمانِ افساد ہی ہے اور ظاہرِ قول کہا صاحبِ ہی دایہ نے کیا کہا وَهَادَا زَمَانُوا فَسَادٍ فِي ظَاہِرِ قَوْلِهِمَا کہ صاحبین کے ظاہرِ قول میں یہ زمانِ فساد ہی ہے زمانِ فساد ہی ہے میں نے بتایا چاہے اس کو فساد پڑھیں چاہے افساد پڑھیں فساد کا معنی فاسد ہونا اور افساد کا معنی فاسد کرنا تو دوسرے نے اس کے حصے کو فاسد کر دیا تو اس کا حصہ فاسد ہو گیا تو دون اعتبار سے معنی تو ٹھیک بنتا ہے لیکن زیادہ بہتر ہے اس کو زمانِ افساد ہی پڑھا جائے کیونکہ ہدایہ کے دیگر نسخوں میں زمانِ افساد کا لفظ موجود ہے تو کہتے ہیں صاحبین کا ظاہرِ قول یہ ہے کہ یہ زمانِ افساد ہے وجہ یہ کہ امام ابو یوسف رحم اللہ سے ایک روایت آتی ہے کہ یہ زمانِ تملک ہے امام ابو یوسف رحم اللہ سے ایک روایت کیا آتی ہے کہ یہ جو ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور یہ معتق مالدار ہے اور دوسرا شریک اسے جو زمان لیتا ہے یہ زمانِ تملک ہے امام ابو یوسف رحم اللہ سے ایک روایت یہ آتی ہے اور جب یہ زمانِ تملک ہے تو یہ تنگ دستی اور مالداری سے بدلتا نہیں ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا لیکن ظاہرِ قول یہی ہے صاحبین کا کہ یہ زمانِ افساد ہے اور زمانِ افساد تو معتق کی مالداری اور تنگ دستی سے بدلتا ہے معتق مالدار ہو تو ادا کرنا پڑے گا اور تنگ دست ہو تو ادا نہیں کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے غور سے بھی عبارت دیکھئے کہتے ہیں وَحَادَا زَمَانُ فَسَادٍ فِي ظَاہِرِ قَوْلِهِمَا امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ جب باپ کے ساتھ دوسرا آدمی خریدنے میں شریک ہے یعنی اعتاق کی علت میں شریک ہے تو معلوم ہوا وہ باپ کے اعتاق پر راضی ہے وہ باپ کے اعتاق پر راضی ہے جب باپ کے اعتاق پر راضی ہے تو وہ باپ سے زمان نہیں لے سکتا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رضامندی کی وجہ سے زمان افساد تو ساقت ہوتا ہے زمان تملک تو ساقت یاد رکھو رضامندی سے زمان افساد ساقت ہو جاتا ہے جیسے امام صاحب فرما رہے ہیں کہ دوسرا شریک جب خریدنے میں خود باپ کے ساتھ شریک ہے تو گویا وہ باپ کے اعتاق پر راضی ہے جب راضی ہے تو وہ زمان نہیں لے سکتا باپ سے تو یاد رکھو یہ جو زمان افساد ہے یہ رضامندی کی صورت میں ساقت ہو جاتا ہے اور زمان تملک جو ہے وہ رضامندی سے بھی ساقت نہیں ہوتا زمان تملک رضامندی سے بھی ساقت نہیں ہوتا مثلا ایک باندی دو آدمی میں مشترکہ تھی تو دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھئی تم اس کو امی ولد بنانا چاہتے ہو تو بنا لو اور اس دوسرے نے اس کو امی ولد بنا دیا تو یہ جو مستولد ہے جس نے باندی کو امی ولد بنایا ہے یہ پوری باندی کا مالک بن گیا یہ ساری باندی اس کے امی ولد ہو گئی وہ جو شریک کا حصہ تھا یہ اس کا بھی مالک بن گیا اور شریک اس کے امی ولد بنانے پر راضی تھا لیکن پھر بھی شریک اس سے زمان لے گا بھئی شریک اس سے کیونکہ یہ زمان کون سا ہے زمان تملک ہے وہ دوسرے کے حصے کی باندی کا مالک بن گیا ہے اور زمان تملک رضا مندی سے بھی ساقف نہیں ہوتا یہ ایسی ہے جیسے بیع بیع کے اندر آپ دوسرے کی رضا مندی سے اس کی چیز خریدتے ہیں تو کیا خریدنے سے قیمت ساقط ہو جاتی ہے نہیں آپ کتاب کے مالک بنے ہیں تو آپ کو کتاب کی قیمت اور سمند دینے پڑھیں گے بھئی تو معلوم ہوا زمان افساد جو ہے وہ رضا مندی سے ساقط ہو جاتا ہے لیکن زمان تملک رضا مندی کے باوجود ساقط نہیں ہوتا وہ دینا پڑے گا کیونکہ وہ مالک بن رہے دوسرے کی چیز کا تو لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے امام صاحب آپ کے نزدیک شریک آخر راضی ہے جب وہ راضی ہے تو یہ اس زمان نہیں لے سکتا زمان ساقط ہو گیا لیکن یہ تو اس وقت ہوگا اگر یہ زمان افساد ہو اگر یہ زمان افساد ہو تو پھر رضا مندی کی وجہ سے یہ زمان ساقط ہوگا لیکن اگر یہ زمان تملک ہے پھر تو یہ رضا مندی سے بھی ساقط نہیں ہوگا تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایا کہ امام صاحب کے نزدیک بھی یہ زمان افساد ہی ہے اور صاحبین کے ظاہر قول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے زمان افساد ہے اور زمان افساد ہے تو رضا مندی سے یہ ساقط ہو جائے گا اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں رضا مندی آگئی ہے لہذا یہ زمان افساد اب ساقت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَهَادَا زَمَانُ فَسَادٍ فِي ظَاہِرِ قَوْلِهِمَا اور یہ جو زمان ہے یہ زمان فساد ہے فی ظاہِرِ قَوْلِهِمَا صاحبین کے ظاہرِ قول میں حتی اختلف بالیساری والعصاری یہاں تک کہ یہ بدلتا ہے مالداری سے اور تنگ دستی سے فَيَسْ قُتُبِ الرِّزَا لہذا یہ زمان افساد بھی رضا مندی کی ورہ سے ساقت ہو جائے گا وَلَا يَخْتَلِفُ الْجَوَابُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ بھئی اوپر مطن میں آیا تھا کہ باپ نے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو خریدا تو باپ کا حصہ آزاد ہو جائے گا اور شریک آخر باپ سے زمان نہیں لے سکتا شاہ شریک آخر کو اس کے باپ ہونے کا علم تھا یا علام نہیں تھا کسی صورت وہ زمان نہیں لے سکتا اب وہی بیان کر رہے ہیں کہ علمی اور لاعلمی یہاں دونوں برابر ہیں اس لئے کیونکہ دونوں علت میں شریک ہیں جب علت میں شریک ہیں تو دلالتاً رضا مندی آ گئی چاہے علم ہو یا علام نہ ہو یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کھانا پڑا ہوا ہے اور ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ اگر یہ کھانا چاہتے ہو تو اب کھا لو دوسرے آدمی نے وہ کھانا کھا لیا بعد میں حکم دینے والے کو پتا چلا کہ یہ کھانا تو میرا مملوک تھا یہ کھانا تو میرا تھا میں اس کا مالک تھا خود اس کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ میرا کھانا ہے تو پھر بھی یہ جو حکم دینے والا ہے اس دوسرے سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے اس کے رضا مندی سے یہ کھانا کھایا ہے اس نے اس کی رضا مندی سے کھانا کھایا ہے تو جب اس کی رضا مندی سے اس نے ایک فیل کیا ہے تو اس میں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی جب یہ اس کے کھانا کھانے پر راضی ہے تو اب یہ اس سے زمان وصول نہیں کر سکتا اگرچہ اس کو علم نہیں تھا کہ یہ میری چیز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا يَخْتَلِفُ الْجَوَابُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ اور جواب جو ہے وہ مختلف نہیں ہے جاننے اور نہ جاننے میں یعنی دونوں صورتوں میں مسئلہ ایک جیسا ہی رہتا ہے وَهُوَ زَاهِرُ الرِّوَایَتِ عَنْهُ اور یہی ظاہرِ رِوَایت ہے امام صاحب سے یہی ظاہرِ رِوَایت ہے امام صاحب سے جبکہ امام صاحب کی ایک اور روایت میں ہے کہ اگر شریک آخر کو علم ہو خریدنے سے پہلے ہی کہ یہ آدمی اس غلام کا باپ ہے پھر تو زمان نہیں لے سکتا لیکن اگر علم ہی نہیں ہے پھر زمان لے سکتا ہے تو یہ امام صاحب سے ایک روایت آئی ہے لیکن ظاہرِ روایت یہی ہے امام صاحب کے نزدیک علم اور لاعلمی دونوں یہاں برابر ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَهُوَ زَاهِرُ الرِّوَایتِ عَنْهُ اور یہی ظاہرِ روایت ہے امام صاحب سے لِأَنَّ الْحُکْمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ اس لیے کیونکہ حکم کا مدار جو ہے وہ سبب پر ہوتا ہے اور سبب کے اندر تو باپ کے ساتھ وہ دوسرا آدمی بھی شریک تھا جب شریک تھا تو راضی تھا جب راضی تھا تو زمانے افساد وصول نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحُکْمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ اس لیے کیونکہ حکم کا مدار سبب پر ہوتا ہے کما اذا قال لغیری ہی جیسے کہ ایک شخص نے دوسرے آدمی سے کہا کُلْ حَادِهِ طَعَامَ کہ یہ کھانا کھالو وَهُوَ مَمْلُوقٌ لِلْآمِرِ اور حال یہ ہے کہ یہ کھانا جو ہے حکم دینے والے کا مملوک ہے وَلَا يَعْلَمُ الْآمِرُ بِمِلْكِهِ اور آمیر کو اپنی ملکیت کا علم نہیں کہ یہ کھانا میرا مملوک ہے پھر بھی بعد میں علم ہوا تو یہ زمان نہیں لے سکتا کیونکہ یہ اس کے کھانے پر راضی تھا خود اس کے کہنے پر اس نے کھانا کھایا ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِنْ بَدَعَ الْأَجْنَبِيُّ فَشْتَرَ نِسْفَهُ سُمَّ اشْتَرَ الْأَبُ نِسْفَهُ الْآخَرُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَالْأَجْنَبِيُّ بِالْخِيَارِ اِنشَاءَ زَمَّنَ الْأَبُ پہلے صورت یہ تھی کہ اجنبی نے باپ کے ساتھ مل کر اس کے بیٹے کو خریدا اب دوسری صورت ہے کہ اجنبی نے بیٹے کا کچھ حصہ خرید لیا اور پھر باپ نے بیٹے کے کچھ حصے کو خرید لیا تو پھر اس صورت میں اب تو اجنبی اس کے ساتھ خریدنے میں شریک نہیں اجنبی نے اپنا حصہ الگ خریدا باپ نے اپنا حصہ الگ خریدا ہے لہذا اس صورت میں اجنبی باپ سے زمان لے سکتا ہے اگر باپ مالدار ہے اور چاہے تو غلام سے سعی بھی کروا سکتا ہے کیونکہ معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی امام صاحب کے ندی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے کہتے ہیں وَإِنْ بَدَعَ الْأَجْنَبِيُّ اور اگر ابتداء اجنبی نے کی فَشْتَرَا نِسْفَهُ تو اس نے اس غلام کی نصف کو خرید لیا ثُمَّشْتَرَ الْأَبُ نِسْفَهُ الْآخَرَ پھر باپ نے اس کے دوسرے نصف کو خرید لیا وَهُوَ مُوسِرٌ اس حال میں کہ باپ مالدار ہے فَالْأَجْنَبِيُّ بِالْخِيَارِ تو اس اجنبی کو اختیار ہے وَإِنْشَاءَ زَمَّنَ الْأَبَدُ وَاگر وہ چاہے تو باپ کو زامین بنا دے لِأَنَّهُ مَا رَزْيَ بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ اس لئے کیونکہ وہ اجنبی اپنے حصے کے فاسد کرنے پر راضی نہیں کیونکہ وہ باپ کے ساتھ علت میں شریک نہیں علت میں شریک ہوتا ہے یعنی خریدنے میں شریک ہوتا ہے وہ زمان لے سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَا رَزْيَ بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ اس لئے کیونکہ وہ اپنے حصے کے فاسد کرنے پر راضی نہیں ہے وَإِنْشَاءَ اسْتَسْعَلِ بَنَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ اور اگر وہ اجنبی چاہے تو وہ اس بیٹے سے سعی کروا سکتا ہے اس کی نصفِ قیمت میں لِحْتِبَاسِ مَالِيَّتِهِ عِنْدَهُ اس لئے کیونکہ اس اجنبی کے حصے کی مالیت بند ہو گئی ہے اس آدمی کے بیٹے میں وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهُ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَاءَ تَعِنْدَهُ اس لئے کیونکہ معتق کی مالداری وہ سعی کو منع نہیں کرتی امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لا خیار لہو کہ اس اجنبی کو کوئی اختیار نہیں ہے وَيُزَمِّنُ الْأَبَ نِسْفَ قِيمَتِهِ اور وہ زامین بنا سکتا ہے باپ کو اس بیٹے کی نصف قیمت کا لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَاءَ تَعِنْدَهُمَا اس لئے کیونکہ معتق کی مالداری وہ سعی کو منع کرتی ہے عِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک باپ مالدار ہے باپ مالدار ہے تو کوئی اختیار نہیں زمان ہی لے سکتا ہے غلام سے سعی نہیں کروا سکتا آگے دیکھئے وَمَنِشْتَرَا نِسْفَ بَنِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ صورت مسئلہ یہ کہ بیٹا جو ہے ایک آدمی کا غلام ہے باپ نے اس آدمی سے اپنے نصف بیٹے کو خرید لیا باپ نے نصف بیٹے کو خرید لیا تو اس صورت میں خریدتے ہی یہ حصہ آزاد ہو گیا تو وہ جو پہلا مالک ہے اس کا باقی جو نصف حصہ تھا وہ بھی خراب ہو گیا تو کیا وہ باپ سے زمان لے سکتا یا نہیں امام صاحب فرماتے ہیں وہ باپ سے زمان نہیں لے سکتا باپ سے زمان نہیں لے سکتا کیوں نہیں لے سکتا وجہ یہ کہ اسی نے تو باپ کو بیچا ہے تو وہ بیچنے والا باپ خریدنے والا تو خریدنے اور بیچنے کے عمل میں یہ باپ اور بائے ہی تو شریک ہوئے ہیں تو بائے خود اس اعتاق کی علت میں شریک ہے اور اعتاق کی علت میں شریک ہونا رضا مندی کی دلیل ہے معلوم ہو وہ باپ کے اعتاق پر راضی ہے جب باپ کے اعتاق پر راضی ہے تو وہ باپ سے زمان نہیں لے سکتا ہاں بیٹے سے سعی کروانا چاہے تو سعی کروا سکتا ہے تو کہتے ہیں وہ منشترہ نصفہ بنی ہی اور جس شخص نے اپنے نصف بیٹے کو خریدا وَهُوَ مُوسِرٌ اس حال میں کہ یہ خریدنے والا مالدار ہے فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِينَ فَتَرْهُمُ اللَّهِ تو اس خریددار پر کوئی زمان نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَزْمَنُوا اِدَا قَانَ مُوسِرًا کہ یہ شخص زامن ہوگا اگر یہ مالدار ہے کیونکہ اس نے دوسرے کے حصے کو خراب کیا ہے وَمَعْنَاهُ یہاں سے صاحبِ ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں کہتے ہیں مسئلے کا معنی یہ ہے کہ پورا غلام ایک ہی آدمی کا مملوک تھا اور اس سے کچھ حصہ باپ نے خرید لیا اس سے کچھ حصہ باپ نے خرید لیا تو اس صورت میں اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں وہ بائع باپ سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ وہ بیچنے میں خود شریک ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ باپ سے زمان لے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اور اگر غلام میں دو آدمی شریک ہیں اور باپ نے ایک شریک سے حصہ خریدا ہے تو دوسرا شریک بل اتفاق پھر زمان لے سکتا ہے اگر غلام میں دو آدمی شریک ہیں تو باپ نے ایک آدمی سے حصہ خریدا تو دوسرے شریک کا حصہ خراب ہوا وہ تو اپنے حصے کے خراب کرنے پر راضی نہیں ہے کیونکہ باپ کے ساتھ بیع کا معاملہ اس نے تو نہیں کیا وہ تو دوسرے شریک نے کیا تھا لہذا یہ والا جس کا حصہ خراب ہوا ہے یہ باپ سے زمان لے سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اگر باپ مالدار ہو بھئی اگر پورا بیٹا ایک ہی آدمی کا مملوک تھا باپ نے اس کے نصف کو خریدا ہے تو امام صاحب کے نزدیک زمان نہیں لے سکتا باپ سے وہ اور صاحبین کے نزدیک زمان لے سکتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وہ معنی ہو اور اس قول کا معنی یہ ہے ادھشترہ نصفہو کہ جب باپ نے اس نصف حصے کو خریدا مِم مَنْ يَمْ لِكُ قُلَّهُ اس آدمی سے جو اس سارے بیٹے کا مالک تھا فَلَا يَزْمَنُ لِبَائِعِهِ شَيْءًا عِنْدَهُ تو باپ جو ہے وہ اس بیچنے والے کے لیے کسی چیز کا زامن نہیں ہوگا عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک وَلْوَجْهُ قَدْ ذَكَرْ نَاهُ اور وجہ اس کی تحقیق ہم نے ذکر کر دی کیونکہ وہ خود بیچنے کی علت میں شریک ہے تو یہ اس کی رضا مندی کی علامت ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ سَلَاسَتِ النَّفَرٍ فَدَبَّرَهُ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ اَعْتَقَهُ الْآخَرُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَأَرَادُ الزَّمَانَ فَلِسَّاكِتِ اَنْ يُزَمِّنَ الْمُدَبِّرَ سُلُسَ قِيمَتِهِ قِنَّا وَلَا يُزَمِّنَ الْمُعْتِقِ بھئی یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے بھئی سورت مسئلہ یہ ایک غلام ہے اس کے اندر تین آدمی شریک ہیں اور پھر ان میں سے ایک شریک نے اپنے حصے کے غلام کو مدبر بنا دیا اور یہ مالدار ہے یہ مدبر بنانے والا مالدار ہے اور پھر دوسرا شریک جو ہے اس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور وہ بھی مالدار ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسرا آدمی ہے جو ساکت ہے جو سکوت کرنے والا یعنی خاموش ہے یہ خاموش آدمی جو ہے یہ صرف مدبر سے زمان لے سکتا ہے صرف مدبر سے زمان لے سکتا ہے معتق سے زمان نہیں لے سکتا توجہ ہے ایک غلام میں تین آدمی شریک ہیں ان میں سے ایک نے اپنے حصے کو مدبر بنایا دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو تیسرا جو ساکت ہے وہ مدبر سے زمان وصول کر سکتا ہے لیکن معتق سے زمان وصول نہیں کر سکتا اور یہ جو مدبر ہے یہ جو ہے معتق سے زمان وصول کر سکتا ہے کیونکہ اس نے تو غلام کو مدبر بنایا تھا اور مدبر کو تو غلام بنا کر رکھا جا سکتا ہے موت تک بھئی لیکن معتق نے اب اس کے حصے کو کیا کر دیا خراب کر دیا اب اس کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا تو لہذا یہ اب اس معتق سے زمان لے گا لیکن معتق سے کتنا زمان لے گا صحیح غلام والا زمان نہیں لے گا بلکہ مدبر والا زمان لے گا کس کا زمان لے گا کیونکہ معتق نے مدبر کو خراب کیا ہے بعض سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی صاحبِ ہدایہ اس کو اور وضاحت سے ذکر فرمائیں گے کہتے ہیں وہ اور جب ایک غلام تین آدمیوں کے درمیان مشترک تھا نفر بھئی یاد رکھو نفر تین سے لے کر دس تک آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں لیکن جب اس پر عدد داخل ہو جائے تو پھر یہ فرد کے معنی میں ہے تو سلاسطی نفر سلاسطی افراد ان کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاسَتِ نَفَرٍ جب ایک غلام تین آدمیوں کے درمیان مشترک تھا فَدَبَّرَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوسِرٌ تو ایک نے اپنے حصے کو مدبر بنا دیا اس حال میں کہ وہ مالدار ہے سُمَّ اَعْتَقَهُ الْآخَرُ وَهُوَ مُوسِرٌ پھر دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا وَهُوَ مُوسِرٌ اس حال میں کہ وہ بھی مالدار ہے فَآرَادُ الزَّمَانَ پس انہوں نے زمان کا ارادہ کیا آرادُ جمع کا سیغہ ہے اور جمع کا اطلاق کا مسکم تین افراد پر ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہاں پر جو ساکت ہے وہ مدبر سے زمان لے گا اور مدبر زمان لے گا معتق سے جبکہ معتق کسی سے زمان نہیں لے سکتا توجہ ہے ساکت کس سے زمان لے گا ساکت جو ہے وہ مدبر سے زمان لے گا اور مدبر جو ہے وہ معتق سے زمان لے گا اور معتق جو ہے وہ کسی سے زمان نہیں لے سکتا معتق کسی سے زمان نہیں لے سکتا تو معلوم ہوا زمان کا ارادہ دو افراد کر سکتے ہیں تیسرا فرد یہاں نہیں کر سکتا لیکن صاحبِ ہدایہ تو جمع کا سیغہ استعمال فرما رہے ہیں فآرادو تو ان سب نے ارادہ کیا الزمان کا تو یاد رکھو یہاں سیغہ جمع کا ہے اور مراد دو افراد ہیں اور ایسا کبھی ہوتا ہے کہ جمع کا سیغہ بول کر دو کا ارادہ کر لیا جاتا ہے تو یہاں دو افراد مراد ہیں یا یوں کہو کہ یہاں تغلیب ہے یہاں تغلیب تغلیب اسے کہتے ہیں کہ ایک فرد کو دوسرے پر غلبہ دے دیا جائے جیسے والدین والدین کا کیا معنی دو والد حالانکہ والد تو ایک والد ہے اور دوسری والدہ ہے لیکن والدہ کو بھی کیا کہہ دیا والد ہی تو یہ والدین ہیں یعنی والد اور والدہ یہ اسی طرح ہے جیسے قمرین شمس اور قمر ایک قمر ہے دوسرا تو شمس ہے لیکن اس کو بھی قمر قرار دے کر قمرین کہہ دیا دونوں کو تو قمرین سے کیا مراد ہوتا ہے چاند اور سورج اور والدین سے کون مراد ہوتے ہیں والد اور والدہ تو یہاں جیسے ایک فرد کو دوسرے پر غلبہ دے کر اس کو بھی وہی قرار دے دیا جاتا ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ دو ارادہ کرنے والے ہیں اور ایک ارادہ کرنے والا نہیں ہے لیکن ان دو کو غلبہ دے دیا اس تیسرے پر بھی اور اس کو بھی ارادہ کرنے والا ہی قرار دے دیا تو تینوں کے لیے جمع کا سیغہ استعمال کر لیا تو کہتے ہیں فَأَرَادُ الزَّمَانَ تو پھر انہوں نے زمان کا ارادہ کیا فَلِسَّاكِتِ اَنْ يُزَمِنَ الْمُدَبِّرَ تو ساکت کے لیے جائز ہے کہ وہ زامین بنا دے مدبر کو بھئی ایک ہے مدبر اس میں مفعول کا سیغہ ہے وہ غلام جس کو مدبر بنایا گیا ہے اور اس غلام کو مدبر بنانے والا جو ہے جو اس کا آقا ہے وہ ہے مدبر بھئی اس میں فاعل وہ کیا ہے اس میں فاعل تو کہتے ہیں فَلِسَّاكِتِ اَنْ يُزَمِّنَ الْمُدَبِّرَ تو ساکت جو ہے یعنی جو تیسرا شریک ہے اس کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو اس مدبر کو زامین بنا دے سُلُوسَ قِيمَتِهِ اس غلام کی تہائی قیمت کا یعنی تیسرے حصے کا قِنَّن اس حال میں کہ وہ عام غلام ہو قِنَّن قِن عام غلام کو کہتے ہیں بھئی یاد رکھو آگے صاحبِ ہدایہ بھی بتلائیں گے آپ کو ایک ہے عام غلام اور ایک ہے مدبر مدبر جو ہے اس کی قیمت دو تہائی رہ جاتی ہے ایک غلام کی قیمت اگر تین سو درہم تھی جب اس کو مدبر بنا دیا گیا چونکہ مدبر کو آگے بیچا نہیں جا سکتا اس کا ایک نفع ختم ہو گیا جب نفع ختم ہوا تو اس کی قیمت میں بھی کمی آ گئی اب اس کی قیمت صرف دو تہائی رہ گئی تین میں سے ایک حصے کم ہو گئی تو یہ اب دو سو درہم کا رہ گیا وہی غلام اگر عام غلام ہو تو کتنی قیمت تین سو درہم اور اسی کو جب مدبر بنا دیا اب اس کی کتنی قیمت ہے دو سو درہم یعنی تین میں سے ایک حصہ قیمت ساقت ہو گئی تو کہتے ہیں فَلِسْسَاکِتِ اَنْ يُزَمِّنَ الْمُدَبِّرَ سُلُسَ قِيمَتِهِ قِنَّنْ تو ساقت کے لیے جائز ہے کہ وہ مدبر کو زامن بنا دے اس غلام کی تہائی قیمت کا تیسرے حصے کا قِنَّنْ باعتبار عام غلام ہونے کے یعنی عام غلام کے اعتبار سے جو قیمت بنتی تھی اس کے تیسرے حصے کا زامن بنا دے اور یہ غلام مثلاً کتنے کا تھا تین سو درہم تو کتنا زمان لے لے اسے تیسرا حصہ سو درہم لے سکتا ہے بھئی تو یہ ساقت مدبر سے زمان لے سکتا ہے تیسرا حصہ غلام کی قیمت کا وَلَا يُزَمِّنَ الْمُعْتِقَ لیکن معتق کو زامن نہیں بنا سکتا یہ جو ساقت ہے یہ معتق کو زامن نہیں بنا سکتا اس سے زمان نہیں لے سکتا وَلِلْمُدَبِّرِ اَنْ يُزَمِّنَ الْمُعْتِقَ اور مدبر جو ہے اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ معتق کو زامن بنا دے سلوس قیمتی ہی مدبرن اس غلام کے مدبر ہونے کی سلوس قیمت کا مدبر ہونے کے اعتبار سے اس کی اتہائی قیمت کا عام غلام کتنے کا تھا تین سو کا اور مدبر بنایا تو کتنے کا رہ گیا دو سو درہم کا ایک حصہ ساقت ہو گیا تو اس دو سو درہم کا تیسرا حصہ یعنی تقریباً چھاسٹھ درہم کے لگ بھگ چھاسٹھ ستاسٹھ درہم کے لگ بھگ جو ہے یہ مدبر اس معتق سے زمان وصول کر سکتا ہے تو معلوم ہوا ساقت وہ مدبر سے زمان لے سکتا ہے سو درہم یعنی غلام کی تیسرے حصے کی قیمت اور مدبر جو ہے وہ معتق سے مدبر کے تیسرے حصے کی قیمت بطور زمان کے لے سکتا ہے یعنی چھاسٹھ درہم بھئی یہ معنی ہے اور مدبر کے لئے جائز ہے کہ وہ معتق زامین بنا دے اس غلام کے مدبر ہونے کی سلوث قیمت کا مدبر ہونے کی حالت میں سلوث قیمت کا وَلَا يُظَمِّنَهُ سُلُوثَ لَّذِي ظَمِّنَهُ اچھا بھئی ادھر دیکھئے مدبر نے سو درہم کس کو ادا کیے ہیں یعنی یوں کو ایک حصہ مدبر نے ایک حصے کی قیمت کس کو ادا کی ہے ساقت کو تو مدبر گویا دو حصوں کا مالک بن گیا ایک حصہ مدبر کا اپنا تھا اور ایک حصے کا زمان دے دیا تو اس حصے کا بھی یہ مدبر مالک بن گیا لیکن معتق سے صرف یہ ایک حصے کا زمان لے سکتا ہے دوسرے حصے کا جس کا یہ زمان دے کر مالک بنا ہے اس حصے کا زمان یہ معتق سے نہیں لے سکتا توجہ ہے پھر سنو ساقت نے مدبر سے زمان لے لیا تو اس مدبر ساقت کے حصے کا بھی مالک بن گیا تو مدبر کے دو حصے ہو گئے اور ایک حصہ معتق کا تھا وہ آزاد ہو گیا تو مدبر معتق سے اپنے حصے کا تو زمان لے سکتا ہے لیکن دوسرے حصے کا جس کا یہ زمان دینے سے مالک بن گیا تھا اس حصے کا یہ زمان معتق سے نہیں لے سکتا یہی بیان کر رہے ہیں وَلَا يُزَمِّنَهُ السُّلُسَ اللَّذِي زَمِنَا اور مدبر زامین نہیں بنا سکتا معتق کو اس سلس کا جس کا یہ زامین ہوا ہے ساقت کے لیے وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں یہ امام صاحب کے نزدیک تفصیل تھی بھئی پھر سنیں ایک غلام تین آدمیوں میں مشترکہ ہے ان دونوں میں سے ایک آدمی جو ہے وہ مالدار ہے اس نے اپنے حصے کو مدبر بنا دیا دوسرا آدمی بھی مالدار ہے اس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو تیسرا جو ساقت ہے وہ اس مدبر سے غلام کے تیسرے حصے کے زمان وصول کر سکتا ہے اور مدبر جو ہے پھر معتق سے مدبر کے تیسرے حصے کا زمان وصول کر سکتا ہے لیکن جس حصے کا زمان مدبر نے ادا کیا تھا ساقت کو اس حصے کا زمان وہ معتق سے وصول نہیں کر سکتا امام صاحب کے نزدیک بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جیسے اعتاق میں تقسیم نہیں ہو سکتی غلام کے کچھ حصے کو آزاد کرے تو سارا غلام آزاد ہو جاتا ہے اسی طرح تدبیر کے اندر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی کوئی آدمی اپنے حصے کے غلام کو مدبر بنائے گا تو سارا ہی غلام مدبر بن جائے گا تو یہاں پر بھی جب پہلے آدمی نے اپنے حصے کو مدبر بنایا تو سارا غلام ہی مدبر بن گیا اور پھر یہ سارے غلام کا مالک بن گیا اور اب اس کو دونوں شریکوں کو زمان ادا کرنا پڑے گا یہ مدبر دونوں شریکوں کو زمان ادا کرنا پڑے گا اور یہ کونسا زمان ہے زمانِ تملک ہے زمانِ معاوضہ ہے کہ یہ ان کے حصے کا مالک بن رہا ہے تو یہ ہر حال میں دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں العبد کلہ للذی دبراہ اول مرت کہ یہ غلام سارا کا سارا اس آدمی کے لئے ہوگا جس نے اس کو پہلی مرتبہ مدبر بنایا وَيَزْ مَنُسُلُسَيْ قِيمَتِهِ اور یہ آدمی یہ جو مدبر ہے یہ زامین ہوگا اس غلام کی دو تہائی قیمت کا ایک حصے کا تو یہ مالک ہے تو باقی دونوں کے ایک ایک حصے کا زامین بنے گا تو دو حصوں کا زمان دینا پڑے گا تین میں سے دو حصوں کا تو کہتے ہیں وَيَزْ مَنُسُلُسَي قِيمَتِهِ لِشَرِكَئِهِ اور یہ اس غلام کے دو سلس کی قیمت کا زامین ہوگا لی شریکے ہی اپنے دونوں شریکوں کے لئے مُوسِرَنْ کَانَ اَوْ مُعْسِرَا چاہے یہ مدبر مالدار ہو چاہے تنگ دست ہو دونوں صورتوں میں یہ زامین بنے گا کیونکہ یہ زمانے تملک ہے زمانے معاوضہ ہے آگے دیکھئے وَأَسْلُ حَاظَا اور اصل اس کی نزابتہ اس کا یہ ہے کہ مدبر بنانا جو ہے یہ اس میں تقسیم ہو سکتی ہے امام صاحب کے نزدیک خلاف اللہما بخلاف صاحبین کے ان کے نزدیک تدبیر میں یعنی مدبر بنانے میں تجزی نہیں ہو سکتی کل اعتاقی جیسے اعتاق ہے امام صاحب کے نزدیک اعتاق میں تقسیم ہو سکتی ہے اور صاحبین کے نزدیک اعتاق میں تقسیم نہیں ہو سکتی کہتے ہیں کل اعتاقی جیسے کہ اعتاق ہے لئنہو شعبتم من شعبیہی اس لیے کیونکہ تدبیر بھی اعتاق کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے جیسے اعتاق سے غلام آزاد ہوتا ہے تدبیر سے بھی بالاخر غلام آزاد ہوگا تو یہ تدبیر جو ہے یعنی مدبر بنانا یہ اعتاق کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے تو اس کا وہی حکم ہوگا جو اعتاق کا تھا اور اعتاق کی تقسیم تو امام صاحب کے نزدیک ہو سکتی ہے لہذا تدبیر کی تقسیم بھی ہو سکتی ہے ان کے نزدیک اعتاق کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو لہذا تدبیر کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں کل اعتاقی جیسے اعتاق ہے لئنہو شعبتم من شعبیہی اس لیے کیونکہ تدبیر جو ہے اعتاق کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے فیقون معتبرم بھی تو اس تدبیر کو اس اعتاق پر ہی قیاس کیا جائے گا ولما کان متجزئن عندہو اور جب یہ تدبیر جو ہے یہ تقسیم ہو سکتی ہے امام صاحب کے نزدیک اقتصر على نصیبیہی تو یہ تدبیر اسی کے حصے پر بند رہے گی تین میں سے ایک نے مدبر بنایا ہے تو صرف اسی کا حصہ مدبر ہوا باقی دونوں کا حصہ بھی مدبر نہیں ہے تو کہتے ہیں ولما کان متجزئن عندہو اور جب یہ تدبیر جو ہے تقسیم ہو سکتی ہے امام صاحب کے نزدیک اقتصر على نصیبیہی تو یہ بند رہے گی اس مدبر کے حصے پر ہی وَقَدْ أَفْصَدَ بِالْتَدْبِيرِ نَصِيبَ الْآخَرَيْنِ اور تحقیق اس نے تدبیر کے ذریعے باقی دونوں کے حصے کو فاسد کر دیا باقی دونوں کے حصوں کو فاسد کر دیا کیونکہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتے مدبر جو ہے انتقال مل کو قبول نہیں کرتا تو کہتے ہیں وَقَدْ أَفْصَدَ بِالْتَدْبِيرِ نَصِيبَ الْآخَرَيْنِ اور اس مدبر نے تدبیر کے ذریعے باقی دو شریکوں کے حصے کو فاسد کر دیا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَنْ يُدَبِّرَ نَصِيبَهُ اَوْ يُعْتِقَ اَوْ يُقَاتِبَ اَوْ يُزَمِّنَ الْمُدَبِّرَ اَوْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ اَوْ يَتُرُكَهُ عَلَى حَالِهِ بھئی ادھر دیکھئے مدبر جو ہے وہ انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا وہ تبدل ملک کو قبول نہیں کرتا ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرح منتقل نہیں کیا جا سکتا لہذا اس مدبر نے دونوں کے حصے کو خراب کر دیا اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتے ہبا نہیں کر سکتے ہاں خدمت لے سکتے ہیں مزدوری کروا سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے ہبا نہیں کر سکتے تو لہذا امام صاحب کے نزدیک جب ایک شخص نے اپنے حصے کو مدبر بنا دیا تو باقی دونوں جو شریک ہیں ان کو چھے چیزوں کا اختیار ہو گیا وہ دونوں چاہیں تو اپنے حصے کو آزاد کر دیں وہ دونوں چاہیں تو اپنے حصے میں غلام سے سعی کروا لیں وہ دونوں چاہیں تو اپنے حصے کو بھی مدبر بنا دیں کچھ حصہ اس کا مدبر ہے ان کا بھی کیا بن جائے گا مدبر اور وہ دونوں چاہیں تو اپنے حصے کو مقاتب بنا دیں اور کمائی کروا لیں اور وہ دونوں چاہیں تو مسئلے کو اپنے حال پر اسی طرح چلنے دیں اور وہ دونوں چاہیں تو اس مدبر سے زمان لے لیں کہ اس نے ان کا حصہ فاسد کر دیا ہے لہذا اپنے اپنے حصے کا زمان دے لیں گے اور سارا ہی وہ مدبر اس مدبر کا ہو جائے گا تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو کتنے اختیار ہیں چھے اختیار ہیں چاہے تو کیا کرے اپنے حصے کو آزاد کر دے چاہے تو اس حصے سے سعی کروا لے اور چاہے تو اپنے حصے کو بھی مدبر بنا دے چاہے اپنے حصے کو بھی مقاتب بنا دے اور چاہے تو مدبر سے زمان لے لے جس نے ان کا حصہ خراب کیا ہے اور چاہے تو مسئلے کو اسی طرح چلنے دیں اسی طرح اپنی حالت پر اسی طرح رہنے دیں تو کہتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے اَن يُدَبِّرَ نَصِيبَهُ کہ وہ اپنے حصے کو بھی مدبر بنا دے اَوْ يُعْتِقَ یا اپنے حصے کو آزاد کر دے اَوْ يُقَاتِبَ یا اپنے حصے کو مقاتب بنا دے اَوْ يُزَمِّنَ الْمُدَبِّرَ یا مدبر کو زامین بنا دے اَوْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ یا غلام سے سعی کروا لے اَوْ يَتْرُكَهُ عَلَى حَالِهِ یا اس غلام کو اپنے اسی حال پر چھوڑ دے انہیں اسی طرح چلنے دے معاملے کو تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھے چیزوں کا اختیار ہے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب ایک شریک اپنے حصے کو آزاد کرتا تھا تو امام صاحب کے نزدیک دوسرے کو تین اختیار ملتے تھے اگر معتق مالدار ہو اگر معتق مالدار ہو تو دوسرے شریک کو تین اختیار ہوتے تھے یا تو وہ اپنے حصے کو ویسے ہی آزاد کر دے یا زمان لے لے یا غلام سے سعی کروا لے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو چھے چھے اختیار ہیں تو وجہ یہ ہے کہ جب غلام کے نصف حصے کو آزاد کر دیا گیا تو دوسرے حصے کو آپ مدبر نہیں بنا سکتے کیونکہ اس نے اب آزاد ہونا ہے جبکہ یہاں مدبر بھی بنا سکتے ہیں نیز وہاں آپ غلام کے دوسرے حصے کو مکاتب نہیں بنا سکتے وہ خود ہی مکاتب کے حکم میں ہو گیا اور نیز وہاں پر آپ اس معاملے کو اسی طرح چلنے دیں یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ غلام نے آزاد ہونا ہے اس کے نصف کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا بھئی بعض سمجھ میں آگے تو وہاں کتنے اختیار تھے صرف تین اور یہاں کتنے ہیں چھے کیونکہ یہاں ایک شریک نے مدبر بنایا ہے اور مدبر تو موت تک غلام رہ سکتا ہے بھئی تو لہذا باقی دونوں کو اختیار ہے وہ تین اختیار بھی ہوں گے کون سے چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے چاہے تو زمان لے لے اور چاہے تو غلام سے سعی کروالے اور اس کے علاوہ تین اور اختیار بھی یہاں آگئے چاہے تو اپنے حصے کو مدبر بنا دے چاہے تو اپنے حصے کو مکاتب بنا دے اور چاہے تو مسئلے کو اسی طرح چلنے دے کیونکہ موت تک تو یہ غلام اسی طرح چل سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھ لیجئے ترجمہ کہتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو ان دونوں میں سے ہر ایک کیلئے جائز ہے اَنْ يُدَبِّرَ نَصِيبَهُ کہ وہ اپنے حصے کو مدبر بنا دے اَوْ يُعْتِقَئَا اپنے حصے کو آزاد کر دے اَوْ يُقَاتِبَا اَا اپنے حصے کو مکاتب بنا دے اَوْ يُزَمِّنَ الْمُدَبِّرَ یا مُدَبِّر کو زامن بنا دے اَوْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ یا غلام سے سعی کروالے اَوْ يَتْرُكَهُ عَلَى حَالِهِ یا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے یعنی جس طرح یہ ہے اسی طرح چلنے دے لِأَنَّ نَصِيبَهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَاسِدًا کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ باقی ہے اس کی ملکیت پر فاسدن فاسد ہو کر دونوں کے ملکیت اسی طرح باقی ہے البتہ فاسد ہو کر باقی ہے بھی افساد شریکی ہی اس کے شریکے فاسد کر دینے کی وجہ سے حَيْسُ صَدَّ عَلَيْهِ تُرُقَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ کیونکہ اس شریک نے اس مُدَبِّر نے صَدَّ عَلَيْهِ ان پر بند کر دیا ہے تُرُقَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ اس غلام سے نفع اٹھانے کو بیعا وَحِبَتَن بیچنے اور ہیبہ کرنے کے اعتبار سے علامہ مر اس وجہ سے جو بات گزر گئی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مدبر جو ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا اس کو ہیبہ نہیں کیا جا سکتا تو لہذا اس مُدَبِّر نے دوسرے دونوں شریکوں کے حصے کو فاسد کر دیا بائی اعتبار کہ یہ بیچ کر یا ہیبہ کر کے اپنے اس غلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے خدمت وغیرہ لے سکتے ہیں سعی کروا سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے ہیبہ نہیں کر سکتے تو کچھ نفع کو اس نے خراب کر دیا کچھ نفعوں کے راستہ اس نے بند کر دیا تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّ النَّصِبَهُ بَاقِنْ عَلَى مِلْكِهِ فَاسِدًا بِي افصادی شریکی ہی اس لیے کیونکہ باقی دو شریکوں میں سے ہر ایک حصہ اس کی ملکیت پر فاسد ہو کر باقی ہے اس کے شریک کے فاسد کر دینے کی وجہ سے حَيْسُ صَدَّ عَلَيْهِ تُرُقَ الْإِنطِفَاعِ بِهِ کیونکہ اس مدبر نے بند کر دیا ہے ان میں سے ہر ایک پر نفع اٹھانے کے طریقے کو بیعتبار بیع کے اور ہیبہ کے علامہ مر اس وجہ سے جو بات گزر گئی فَإِذَا اخْتَارَ آَحَدُهُمَ الْعِتْقَ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ وَسَقَتَ اخْتِيَارُهُ غَيْرَهُ بھئی دیکھئے ایک شریک نے اپنے حصے کو مدبر بنایا ہے تو باقی دونوں کو چھے اختیار ہیں لیکن دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ان چھے میں سے ایک اختیار کو استعمال کر لیا جب ایک اختیار استعمال کر لیا اس نے اب باقی چیزوں کا اس کو اختیار نہیں لہذا وہ زمان نہیں لے سکتا انہی چھے چیزوں میں سے کیا تھا کہ مدبر سے کیا لے لیتا زمان لے لیتا لیکن اس نے کس کو اختیار کیا ہے دوسرے نے آزادی کو اس نے اعتاق کو اختیار کیا اس نے اپنے حصے کو بھی آزاد کر دی جب ایک چیز کو اس نے اختیار کر لیا معلوم ہوا اب باقی چیزوں میں سے کسی اور کو اب وہ اختیار نہیں کر سکتا لہذا اب مدبر سے زمان بھی نہیں لے سکتا تو کہتے ہیں فَإِذَ خْتَارَ أَحَدُهُمَ الْعِتْقَ تو جب ان دونوں میں سے ایک نے آزادی کو اختیار کر لیا تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ تو اس کا حق اس آزادی میں متعین ہو گیا وَسَقَتَ اختیارُهُ غَيْرَهُ اور اس کا کسی دوسری چیز کو اختیار کرنا ساقت ہو گیا اس کو اور چیزوں کو اختیار کرنا ساقت ہو گیا اب یہ مدبر سے زمان بھی نہیں لے سکتا فَتَوَجْهَ لِسَاقِتِ سَبَابَا زَمَانِن تو متوجہ ہو گئے ساقت کی طرف سَبَابَا زَمَانِن اصل میں تھا سَبَابَانِ دو سبب تو سببانی کی اضافت کی زمان کی طرف تو نون اضافت سے گر گیا فَتَوَجْهَ لِسَاقِتِ سَبَابَا زَمَانِن تو متوجہ ہو گئے اس ساقت کی طرف زمان کے دو سبب دو سبب آگئے مدبر نے بھی اس کا حصہ خراب کیا اس سے بھی زمان لے سکتا ہے اور معتق نے بھی اس کا حصہ خراب کیا اس سے بھی زمان لے سکتا ہے دو سبب زمان آگئے لیکن فقہہ فرماتے ہیں یہاں زمان کے سبب تو دو ہیں لیکن ساکت جو ہے وہ صرف مدبر سے زمان لے سکتا ہے معتق سے زمان نہیں لے سکتا بھئے مدبر نے بھی اس کا حصہ خراب کیا لیکن بہرحال یہ موت تک تو چلے گا اور معتق نے تو بالکل ہی خراب کر دیا اب اس کو تو غلام بنا کر رکھا ہی نہیں جا سکتا تو لہذا دو سبب زمان آگئے ایک مدبر کی تدبیر اور ایک معتق کا اعتاق بھئی لیکن فقہہ فرماتے ہیں یہاں پر اب صرف وہ مدبر سے زمان لے سکتا ہے معتق سے زمان نہیں لے سکتا اگرچہ معتق نے بھی حصہ خراب کیا ہے اگرچہ وہاں بھی سبب زمان موجود ہے وجہ یہ کہ آپ نے پڑھا زمان کی دو قسمیں ہیں ایک زمان افساد ہے اور ایک زمان تملک ہے اور اسی زمان تملک کو زمان معاوضہ بھی کہتے ہیں اور یاد رکھنا فقہہ فرماتے ہیں کہ زمان معاوضہ اصل ہے اور زمان افساد خلاف الاصل ہے زمان معاوضہ اصل ہے اور زمان افساد خلاف الاصل ہے لہذا جب تک زمان معاوضہ پر عمل ہو سکے اسی پر عمل کیا جائے گا ہم زمان افساد کی طرف نہیں جائیں گے ہاں جب زمان معاوضہ پر عمل نہ ہو سکے پھر ہم زمان افساد کی طرف چلے جائیں گے تو زمان افساد اور زمان معاوضہ میں سے اصل کیا ہے زمان معاوضہ کیونکہ اس میں ایک شخص دوسرے کی چیز کا مالک بنتا ہے تو اس کو زمان دینا پڑتا ہے تو اصل کیا ہے زمان معاوضہ اور جب تک زمان معاوضہ ممکن ہے زمان افساد کی طرف ہم نہیں جائیں گے اور جب زمان معاوضہ ممکن نہ رہے گا پھر مجبوراً ہمیں زمان افساد کی طرف جانا پڑے گا یہاں پر آپ پڑھ چکے کہ معتق سے جو زمان لیا جاتا ہے وہ کونسا زمان ہوتا ہے وہ زمان افساد ہوتا ہے اور مدبر سے جو زمان لیا جاتا ہے وہ زمان تملک ہوتا ہے کہ مدبر اس کے حصے کا بھی مالک بن گیا ہے تو وہ زمان معاوضہ ہے تو مدبر سے اگر زمان لے تو وہ ہوگا زمان معاوضہ اور معتق سے زمان لے تو وہ ہوگا زمان افساد تو لہذا جب تک اصل پر عمل ممکن ہے اصل پر ہی عمل کریں گے یعنی زمان معاوضہ پر اور زمان معاوضہ تو صرف مدبر کا زمان ہے لہذا صرف اسی سے زمان لے سکتا ہے معتق سے زمان نہیں لے سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فتوجہ لساکتی سببا زمانی تو متوجہ ہو گئے ساکت کے لیے زمان کے دو سبب تدبیر المدبر و اعتاق حاض المعتقی ایک تو مدبر کا مدبر بنانا و اعتاق حاض المعتقی اور دوسرا اس معتق کا آزاد کرنا غیر ان لہو ان یزم من المدبر علاوہ اس کے کہ اس ساکت کے لیے صرف یہ جائز ہے کہ وہ مدبر سے زمان لے صرف مدبر سے زمان لے سکتا ہے معتق سے زمان نہیں لے سکتا تو کہتے ہیں غیر ان لہو ان یزم من المدبر علاوہ اس کے کہ یہ ساکت کے لیے مدبر سے زمان لینا جائز ہے لِيَكُونَ الزَّمَانُ زَمَانَ مُعَاوَزَةٍ تاکہ یہ زمان جو ہے زمان معاوضہ ہو جائے اِذْ هُوَ الْأَصْلُ کیونکہ زمان معاوضہ ہی اصل ہے حَتَّى جُعِلَ الغَصْبُ زَمَانَ مُعَاوَزَةٍ عَلَىٰ أَصْلِنَا یہاں تک کہ غصب جو ہے اس کو بھی زمان معاوضہ قرار دیا گیا ہے عَلَىٰ أَصْلِنَا ہمارے ذابطے پر بھئے دیکھو غصب غصب یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو وہی چیز واپس دینا پڑے گی لیکن اگر غصب نے اس دوسرے شخص سے کہا کہ بھئی میں وہ چیز تو تمہیں نہیں دوں گا تم اگر اس کے پیسے لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا تو غصب نے اس چیز کا زمان دے دیا غصب نے اس چیز کا زمان دے دیا تو غصب اب اس چیز کا مالک بن جائے گا تو معلوم ہوا یہ جو غصب زمان دیتا ہے یہ کونسا زمان ہے زمان معاوضہ ہے بات سمجھ میں آگئے یا دوسری صورت غصب ایک چیز چھین کر لے گیا تھا اور اس کے پاس ہلاک ہو گئی اب غصب کو زمان دینا پڑے گا اور یہ کونسا زمان ہے یہ زمان معاوضہ ہے ہم یوں کہیں گے کہ غصب اس چیز کا مالک بن گیا تھا اور یہ زمان دے رہا ہے تو معلوم ہوا غصب غصب میں کیا کیا جاتا ہے ایک آدمی کی چیز زبردستی چھین لی جاتی ہے تو یہ شرعن حرام ہے تو جب غصب جو کہ شرعن حرام ہے اور ممنوع ہے اس کے اندر جو زمان آتا ہے جب اس کو زمان معاوضہ قرار دیا گیا ہے تم تدبیر جو شرعن جائز ہے کوئی آدمی کیا کرے اپنے غلام کو مدبر بنائے یہ تو شرعن جائز ہے تو تدبیر جو شرعن جائز ہے اس میں جو زمان آئے گا وہ بطریق اولا زمان معاوضہ ہوگا غصب جو شرعن ممنوع ہے جب اس کے اندر زمان کو زمان معاوضہ قرار دیا گیا ہے تو تدبیر جو شرعن جائز ہے اس کے اندر جو زمان آئے گا وہ بطریق اولا زمان معاوضہ ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یہاں تک کہ غصب کو زمان معاوضہ قرار دیا گیا ہے على اصلینا ہمارے ذابطے پر اگرچہ غصب شرعن ممنوع ہے پھر بھی اس کو زمان معاوضہ قرار دیا گیا ہے اور یہ زمان معاوضہ ممکن بھی ہے تدبیر میں مدبر بنانے میں زمان معاوضہ ممکن بھی ہے توجہ سے سمجھنا بھئی یہ مشکل مقام ہے اور یہاں صاحبِ ہدایہ پر اعتراض بھی ہوتا ہے تو توجہ سے سنیے کہتے ہیں وَأَمْكَنَ ذَلِكَ فِي التَّدْبِيرِ اور مدبر کے اندر زمان معاوضہ ممکن بھی ہے کیونکہ مدبر تو آزاد نہیں ہوتا مدبر نے تو مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو زندگی کے اندر تو اسے خدمت بھی نہیں جا سکتی ہے اسے کام کاج بھی کروایا جا سکتا ہے لہذا ایک شریک نے جب اپنے حصے کو مدبر بنایا ہے ایک شریک نے اپنے حصے کو مدبر بنایا ہے تو دوسرا شریک تو دوسرا شریک اس غلام سے خدمت لے سکتا ہے اپنے حصے کے بقدر اور اپنے حصے کے بقدر اسے مزدوری بھی کروا سکتا ہے ہاں صرف ایک بات ہے جب وہ شریک جو مدبر مرے گا تو یہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا لیکن جب تک تو اسے خدمت بھی لی جا سکتی ہے اور اسے کمائی وغیرہ بھی کروائی جا سکتی ہے ہاں صرف اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہبا نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَأَمْكَنَ ذَلِكَ فِي التَّدْبِيرِ اور یہ زمان معاوضہ مدبر میں ممکن بھی ہے لِکَوْنِهِ قَابِلًا لِلنَّقْلِ مِمْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ وَقْتَتْتَدْبِيرِ لِکَوْنِهِ قَابِلًا لِلنَّقْلِ مِمْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ اس لیے کیونکہ یہ جو مدبر ہے یہ اس قابل ہے لِلنَّقْلِ کہ اس کو منتقل کیا جائے من ملکٍ إلَى مِلْكٍ ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف وَقْتَتْتَدْبِيرِ مُدبر بناتے وقت بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ مدبر انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا کہ ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہو جائے لیکن یاد رکھو مدبر جو ہے کسی اور کی طرف انتقال ملک کو تو قبول نہیں کرتا لیکن مدبر کی طرف انتقال ملک کو یہ قبول کر لیتا ہے کہ مدبر باقی حصے کا بھی مالک بن جائے اس انتقال ملک کو یہ قبول کر لیتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو مدبر وہ انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا صرف کس کی طرف انتقال ملک کو قبول کرتا ہے مدبر کی طرف جس نے اس کو مدبر بنایا تھا مثلا دو آدمیوں میں ایک غلام مشترکہ ہے اور ایک نے اپنے حصے کو مدبر بنایا تو دوسرے کو وہ زمان دے کر اس کے حصے کا بھی مالک بن جائے گا تو مدبر میں انتقال ملک آیا اور کس کی طرف آیا مدبر کی طرف تو مدبر انتقال ملک کو قبول کر لیتا ہے مدبر کی طرف کسی اور کی طرف انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا اور اس کے اندر بھی یاد رکھنا اس کے اندر بھی یاد رکھنا کہ یہ جو انتقال ملک ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے وقت تدبیر کی طرف اس انتقال ملک کی نسبت کی جاتی ہے وقت تدبیر کی طرف یعنی دو شریکوں میں سے ایک جو ہے جس وقت اپنے حصے کو مدبر بنا رہا تھا عین اس سے پہلے کی طرف نسبت ہوگی کہ مدبر بناتے وقت یعنی مدبر کا حکم ثابت ہونے سے پہلے پہلے انتقال ملک پایا گیا پھر سنو پھر سنو ایک غلام ہے اس میں دو آدمی شریک ہیں ایک نے اپنے حصے کو مدبر بنایا دوسرا اس سے زمان لے لیتا ہے تو زمان دینے سے اس کے حصے کا بھی مالک بن گیا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مدبر تو انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا یہ کیسے انتقال ملک کو قبول کر رہا ہے تو جواب یہ کہ یہ مدبر یہ انتقال ملک کو قبول کر رہا ہے مدبر کی طرح مدبر اس کا مالک بن رہا ہے اور نیز یہ جس وقت زمان دے رہا ہے مدبر نے کہا کہ یہ دوسرے شریک کو زمان دیا تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ جس وقت زمان دیا اس وقت مدبر اس کا مالک بنا زمان آج دے رہا ہے لیکن مالک بننے کی نسبت کی جائے گی تدبیر کے وقت کی طرف کہ مدبر بنانے سے پہلے یہ مالک ہو گیا یعنی تدبیر کے وقت یہ اس کا مالک ہو گیا تھا دوسرے حصے کبھی ایک آدمی نے اپنے حصے کو مدبر بنایا تو دوسرے کا حصہ خراب ہو گیا وہ اس سے زمان لیتا ہے تو زمان تو یہ آج دے رہا ہے اور زمان دے گا تو پورے مدبر کا مالک بن جائے گا لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے پورے مدبر کا مالک یہ آج بنا ہے بلکہ کیا کہیں گے یہ باقی حصے کا مالک کا بنا تدبیر کے وقت جب یہ مدبر بنا رہا تھا جب ابھی وہ مدبر بنا نہیں تھا یعنی جس وقت وہ ایک عام غلام تھا اور عام غلام تو تبدل ملک کو قبول کر لیتا ہے تو اس وقت گویا یہ تبدل ملک ہوا تھا بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے لِقَوْنِهِ قَابِلًا لِنَّقْلِ مِنْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ وَقْتَ تَدْبِیر اس لیے لِقَوْنِهِ قَابِلًا لِنَّقْلِ اس لیے کیونکہ یہ مدبر قبول کرتا ہے نقل کرنے کو من ملکن الى ملکن ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف وقت التدبیر کس وقت تدبیر کے وقت تو مدبر انتقال ملک کو قبول کرتا ہے مدبر کی طرف لیکن اس انتقال ملک کی نسبت بھی کس وقت کی طرف کی جائے گی تدبیر کے وقت کی طرف جب مدبر بنا رہا تھا اس وقت یعنی مدبر بنانے سے پہلے پہلے اور مدبر بنانے سے پہلے تو یہ عام غلام تھا اور عام غلام تو انتقال ملک کو قبول کر لیتا ہے تو گویا یہ اسی وقت اس کا مالک بن گیا تھا بھئی بات سمجھ میں آگئی یا یوں کہیں یا یوں کہیں کہ امام صاحب کے نزدیک تدبیر کی تجزی ہو سکتی ہے تو جب دو شریکوں میں سے ایک نے اپنے حصے کو مدبر بنایا ہے تو دوسرے کا حصہ تو مدبر نہیں ہے وہ تو عام غلام ہے لہذا وہ کیا کر لیتا ہے انتقال ملک کو قبول کر لیتا ہے مدبر زمان دے کر اس حصے کا بھی مالک بن جائے گا اور وہ حصہ تو عام غلام ہے لہذا وہ انتقال ملک کو قبول کرے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لکونہ قابلا لنقل من ملک الى ملک وقت التدبیر اس ورہ سے کہ مدبر جو ہے وہ نقل کو قبول کرتا ہے ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف تدبیر کے وقت وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْإِعْتَاقِ اور اعتاق میں یہ ممکن نہیں ہے یعنی ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف نقل بھئی کہ غلام ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہو جائے اعتاق میں یہ نہیں ہو سکتا دو آدمی ہیں ایک غلام میں شریک ہیں ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور یہ معتق مالدار ہے تو دوسرا شریک اس معتق سے زمان لے سکتا ہے لیکن یہ زمان کون سا ہم نے بتلایا زمان افساد ہے زمان تملک نہیں یہ زمان آدھا کرنے کی وجہ سے دوسرے کے حصے کا مالک نہیں بن سکتا دوسرے کے حصے کا مالک نہیں بن سکتا تو کیونکہ اعتاق کے اندر نقل ملک الہ ملک جائز نہیں کہ غلام ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہو جائے تو تدبیر کے اندر تو انتقال ملک جائز ہے لیکن اعتاق میں انتقال ملک جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُوا ذَلِكَ فِي الْإِعْطَاقِ اور یہ ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرح منتقل ہونا یہ اعتاق میں ممکن نہیں ہے لِأَنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ مُقَاتَبٌ اَوْ حُرٌ اس لیے کیونکہ اس وقت وہ مکاتب ہے یا آزاد ہے علق تلاف الاصلعینی دو ذابطوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے بھئی امام صاحب کا ذابطہ الگ صاحبین کا ذابطہ الگ امام صاحب کے نزدیک اعتاق تقسیم کو قبول کر لیتا ہے لہذا اگر دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنے حصے کے غلام کو آزاد کر دے اپنے حصے کو آزاد کر دے تو صرف اس کا حصہ آزاد ہوا ہے دوسرے کا حصہ آزاد نہیں وہ دوسرے کا حصہ مکاتب کے درجے میں ہو گیا دوسرے کا حصہ مکاتب کے درجے میں ہو گیا ہے اور مکاتب بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہوتا ہے تو اس سے بھی سعی کروائی جائے گی یہ اپنی نصف قیمت ادا کرے گا غلام اور پھر آزاد ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اعتاق میں تجزین نہیں ہو سکتی لہذا دو شریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو سارا ہی غلام آزاد ہو گیا لیکن اس اب غلام کو اپنے نصف قیمت ادا کرنی پڑے گی دوسرے شریک کو کیونکہ اس کا بھی اس کے اندر حصہ تھا تو یہ جو پہلے غلام تھا اب یہ آزاد ہو چکا ہے اور اس کے اوپر دین ہے بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب کے نزدیک غلام کی کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو باقی حصہ مکاتب ہوتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ پورا ہی آزاد ہوتا ہے البتہ اس کے ذمہ دین ہوتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لئنہو عند ذالکہ اس لئے کیونکہ وہ جو غلام ہے اعتاق کے وقت مکاتب او حرن وہ مکاتب ہوتا ہے یا آزاد ہوتا ہے الاختلاف الاصلینی دونوں ذابطوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے امام صاحب کا ذابطہ اور ہے صاحبین کا ذابطہ اور امام صاحب کے نزدیک وہ مکاتب ہے اور صاحبین کے نزدیک آزاد ہے وَلَا بُدَّ مِنْ رِزَاءِ الْمُقَاتَبِ بِفَسْخِهِ تو صاحبین کے نزدیک تو وہ آزاد ہو گیا ہے اور آزاد وہ تو مملوک ہی نہیں ایسی رہ سے وہاں انتقال مل کیسے ہو سکتا ہے بات کیا چل رہی تھی کہ مدبر کے اندر انتقال ملکیت ہو سکتا ہے لیکن اعتاق میں یہ ممکن نہیں وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْإِعْتَاقِ اعتاق میں یہ انتقال ملک ممکن نہیں ہے اس لئے کیونکہ اعتاق کے بعد یہ غلام یا تو مکاتب ہے یا آزاد ہے جب آزاد ہے تو آزاد میں تبدل ملک کہاں سے ہو سکتا ہے وہ تو کسی کا مملوک ہی نہیں ہے اور اگر یہ مکاتب ہے تو مکاتب بھی انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا وہاں عقدِ کتابت کو فسخ کرنا پڑتا ہے جب عقدِ کتابت فسخ ہو جائے گا پھر وہ عام غلام بن جائے گا اور جب عام غلام بن جائے گا تو پھر وہ انتقال ملک کو قبول کرے گا تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ رِزَائِ الْمُقَاتَبِ بِفَسْخِهِ اور مکاتب کی رضا مندی بھی ضروری ہے بِفَسْخِهِ کتابت کے فسخ کے لئے کیونکہ عقدِ کتابت غلام اور آقا کے درمیان ایک عقد کا نام ہے ایک معاہدے کا نام ہے اور جب معاہدہ دو آدمیوں کے بیچ ہو تو دونوں کی رضا مندی سے ہی وہ فسخ ہو سکتا ہے ویسے نہیں تو لہذا عقدِ کتابت کے فسخ میں مکاتب کی رضا مندی ضروری ہے بھئی پھر عقدِ کتابت فسخ ہو جائے گا اور پھر فسخ ہونے کے بعد اب وہ عام غلام بن گیا اس کو بیچا جا سکتا ہے وہ انتقال ملک کو اب قبول کرے گا تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ رِزَائِ الْمُقَاتَبِ بِفَسْخِهِ اور مکاتب کی رضا مندی بھی ضروری ہے کتابت کو فسخ کرنے کے لئے حَتَّى يَقْبَلَ الْإِنْتِقَالَ تاکہ یہ انتقال کو قبول کر سکے اور یہاں پر اعتاق کے بعد باقی کا نصف غلام مکاتب بن گیا باقی کا غلام مکاتب بن گیا مکاتب کے درجے میں ہے لیکن یہاں کوئی عقدِ کتابت تو نہیں ہوا تو خود با خود مکاتب جیسی صورت بن گئی ہے تو یہاں فسخ کی بھی کوئی صورت نہیں اگر اصل عقدِ کتابت ہو وہاں تو فسخ کی صورت ہوتی ہے آقا اور مکاتب باہمی رضا مندی سے اس کتابت کو فسخ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد غلام انتقال مل کو قبول کرے گا لیکن یہاں تو اس کی بھی صورت نہیں کیونکہ یہاں عقدِ کتابت نہیں ہوا ویسے کتابت کی صورت بن گئی ہے یہ معنی ہے کہ مکاتب کی رضا مندی بھی ضروری ہے کتابت کے فسخ کے لئے تاکہ وہ انتقال کو قبول کر سکے باقی کچھ حصہ کلام کا محضوف ہے اور یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں کتابت کے فسخ کی بھی گنجائش نہیں کیونکہ یہاں کتابت کی صورت بنی ہے عقدِ کتابت نہیں ہوا فَلِحَادَ يُزَمِّنُ الْمُدَبِّرَ تو اسی لئے یہ جو ساکت ہے یہ مدبر کو زامن بنا سکتا ہے معتق کو زامن نہیں کیونکہ تدبیر کے اندر جو زمان ہے وہ زمان معاوضہ ہے اور اعتاق کے اندر جو زمان لے گا اس کو زمان معاوضہ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اعتاق کے اندر تو مکاتب یا حر ہو چکا ہے وہاں مکاتب بھی مانے تو انتقال مل کا احتمال نہیں ہے پھر سنو تقریر بھئی اب اشکال ذکر کروں گا میں کہ بعض شارحین نے یہاں اعتراض کیا ہے بات یہ چل رہی تھی کہ یہاں پر زمان کے دو سبب جمع ہو گئے مدبر نے بھی ساکت کے حصے کو فاسد کیا اور پھر معتق نے بھی ساکت کے حصے کو فاسد کیا لیکن وہ زمان صرف مدبر سے لے سکتا ہے معتق سے زمان نہیں کیونکہ مدبر سے جو زمان لے گا وہ زمان معاوضہ ہے اور زمان معاوضہ اصل ہے جب تک اس پر عمل ہو سکے زمان افساد کی طرف ہم نہیں جائیں گے اور تدبیر کے اندر اس زمان کو زمان معاوضہ قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ مدبر جو ہے وہ انتقال مل کو قبول کر لیتا ہے لیکن کس کی طرف انتقال مل کو قبول کرے گا صرف مدبر کی طرف اور اس انتقال کی نسبت کس وقت کی طرف کی جائے گی تدبیر کے وقت کی طرف اس انتقال مل کی نسبت زمان تو ابھی ادا کر رہا ہے لیکن یوں کہیں گے مالک اس وقت بنا تھا جب مدبر بنا رہا تھا ابھی بنایا نہیں تھا ابھی مدبر بنا رہا تھا اسی وقت یہ دوسرے ساتھی کے حصے کا بھی مالک بن گیا تھا تو معلوم ہوا مدبر جو ہے وہ انتقال مل کو قبول کر لیتا ہے تو وہاں زمان جو آئے گا اس کو زمان معاوضہ قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اعتاق کے اندر یہ ممکن نہیں ہے اعتاق کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اعتاق کے بعد تو غلام یا مکاتب ہوگا امام صاحب کے نزدیک یا آزاد ہوگا صاحبین کے نزدیک آزاد ہو آزاد کے اندر تو کسی کی ملکیت ہی نہیں ہے تو وہاں انتقال ملکیت کیسے ہو سکتا ہے اور مکاتب بھی انتقال ملکیت کو قبول نہیں کرتا اس کے لئے عقد کتابت کا فسخ ضروری ہے اور وہ یہاں ممکن نہیں کیونکہ یہاں کوئی عقد کتابت نہیں ہوا کتابت کی صورت بنی ہے لہذا معلوم وہ اعتاق کے اندر انتقال ملک نہیں ہو سکتا جب انتقال ملک نہیں ہو سکتا تو یہ عقد معاوضہ بھی نہیں ہو سکتا یہ زمان افساد ہی ہے تو تدبیر کے اندر جو زمان دے گا وہ زمان معاوضہ اور اعتاق کے اندر جو زمان لے گا وہ زمان افساد اور زمان معاوضہ اصل ہے جب تک اس پر عمل ممکن ہو زمان افساد کی طرف آم نہیں جائیں گے لہذا یہ معتق سے زمان نہیں لے سکتا صرف مدبر سے زمان لے سکتا ہے تقریر سمجھ میں آگئی اب یہاں پر بعض شارحین اعتراض کرتے ہیں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ کی یہ تقریر یہاں صحیح نہیں کیونکہ مدبر کے بارے میں صاحبِ ہدایہ کیا فرماتے ہیں کہ مدبر انتقالِ مل کو قبول کر لیتا ہے لیکن اس انتقالِ مل کی نسبت تدبیر کے وقت کی طرف کی جاتی ہے یعنی مدبر بنانے سے پہلے کی طرف کی جاتی ہے اور مدبر بنانے سے پہلے تو وہ عام غلام تھا جب وہ عام غلام تھا وہ انتقالِ مل کو قبول کرتا ہے جب انتقالِ مل کو قبول کرتا ہے معلوم ہو وہاں انتقالِ مل ہو سکتا ہے وہاں اس زمان کو زمانِ معاوضہ کرا دیا جا سکتا ہے تو وہاں تدبیر سے پہلے کی بات کی تدبیر سے پہلے انتقالِ مل ہو سکتا ہے کس سے؟ تدبیر سے پہلے انتقالِ مل ہو سکتا ہے اور جب اعتاق کی بات آئی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اعتاق کے وقت غلام مکاتب ہوگا یا خر ہوگا مکاتب ہوگا امام صاحب کے نزدیک اور خر یعنی آزاد ہوگا صاحبین کے نزدیک تو یہاں تو اعتاق کے بعد کی بات کی جب تدبیر کی بات کی کہ وہاں انتقالِ ملک ہو سکتا ہے تو وہاں کہا کہ تدبیر کے وقت یعنی مدبر بنانے سے پہلے کی بات کی تو یہاں بھی اعتاق سے پہلے کی بات ہونی چاہیے توجہ ہے مدبر کے اندر انتقالِ ملک کس وقت قرار دی جا رہی ہے تدبیر سے پہلے تو اعتاق کے اندر بھی انتقالِ ملک کو کب قرار دینا چاہیے اعتاق سے پہلے تو اعتاق کے اندر بھی انتقالِ ملک کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے اعتاق سے پہلے کی طرف نسبت کرنی چاہیے اور یہ ولا غلام پہلے شریک نے کیا کیا تھا مدبر بنایا تھا اور دوسرے نے کیا کیا ہے اعتاق کیا ہے توجہ ہے اس مسئلے کے اندر پہلے شریک نے کیا کیا تھا مدبر بنایا تھا اور مدبر سے جب زمان لیا جائے گا تو وہاں اس کو زمان معاوضہ بنایا جا سکتا ہے لیکن جب دوسرا شریک اعتاق کر رہا ہے تو اعتاق کے بات تو غلام کیا ہے یا مکاتب ہے یا آزاد ہے لیکن یہاں اعتاق سے پہلے کی بات کرنی چاہیے تھی صاحبِ ہدایہ کو اور اعتاق سے پہلے بھی کہتے ہیں یہاں پر انتقالِ ملک نہیں ہو سکتا کیونکہ اعتاق سے پہلے غلام مدبر ہے بھئی پہلے شریک نے کیا بنایا غلام کو مدبر اور دوسرے نے کیا کیا اعتاق تو مدبر بنانے سے پہلے تو وہ عام غلام تھا لیکن اعتاق جس وقت کیا اعتاق سے پہلے تو وہ عام غلام نہیں تھا وہ تو پہلے کا مدبر ہو چکا ہے اعتاق سے پہلے وہ کیا ہو چکا ہے مدبر ہو چکا ہے تو صاحبِ ہدایہ کو اعتاق سے پہلے کی بات کرنی چاہیے تھی جیسے تدبیر سے پہلے کی بات کی کہ تدبیر سے پہلے وہاں انتقالِ ملک ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی اعتاق سے پہلے کیا ہونا چاہیے انتقالِ ملک یہاں اعتاق سے پہلے انتقالِ ملک ہونا چاہیے لیکن اعتاق سے پہلے بھی یہاں انتقال ملک نہیں ہو سکتا کیونکہ اعتاق سے پہلے وہ مدبر ہے بھئی اعتاق سے پہلے وہ مدبر ہے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تو بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں صاحبِ ہدایہ سے تسامح ہوا ہے غلطی ہوئی ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ زَالِكَ فِي الْاِعْتَاقِ اور اعتاق کے اندر یہ انتقال ملک ممکن نہیں ہے لِأَنَّهُ عِنْدَ ذَالِكَ مُقَاتَبٌ اَوْحُرٌ کیونکہ اعتاق کے وقت وہ مکاتب ہے یا حر بھئی مکاتب یا حر تو اعتاق کے بعد ہے آپ اعتاق سے پہلے کی بات کریں جیسے تدبیر سے پہلے کی بات کی تھی اور اعتاق سے پہلے یہ کیا ہے مدبر ہے تو صاحبِ ہدایہ کو یوں کہنا چاہیے تھا لِأَنَّهُ عِنْدَ ذَالِكَ مُدَبَّرٌ کیونکہ اعتاق کے وقت یہ غلام پہلے سے کی کیا ہو چکا ہے مدبر ہو چکا ہے تو یہاں اعتاق سے پہلے بھی انتقال ملک کی گنجائش نہیں ہے تدبیر سے پہلے انتقال ملک کی گنجائش ہے کیونکہ تدبیر سے پہلے وہ عام غلام تھا لیکن اعتاق سے پہلے انتقال ملک کی گنجائش نہیں کیونکہ اعتاق سے پہلے تو وہ مدبر بن چکا ہے پہلے سے ہی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بعض شارحین نے صاحبِ ہدایہ پر اعتراض کیا کہ یہاں ان سے تسامح ہوا ہے غلطی ہوئی ہے صاحبِ ہدایہ نے تو کہا ہے لِأَنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ مُقَاتَبُنْ اَوْحُرُنْ کہ اعتاق کے وقت غلام مکاتب یا حر ہوگا حالانکہ صاحبِ ہدایہ کو یوں کہنا چاہیے تھا لِأَنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ مُدَبَّرُنْ کیونکہ اعتاق کے وقت غلام پہلے سے ہی کیا ہے مدبر ہے تو اعتاق سے پہلے کی بات کرنی چاہیے تھے یہ بات شارحین نے ذکر کیا لیکن یہ بات درست نہیں ہے بھئی صاحبِ ہدایہ جو اتنی عظیم کتاب لکھنے والے ہیں اور اتنی گہری باتیں کرتے ہیں اور اتنی فصیح و بلغ عبارت کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی ان سے یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے کہ تدبیر کی بات کریں تو تدبیر سے پہلے کی انتقالِ ملک کو ذکر کریں اور اعتاق کی بات کریں تو اعتاق کے بعد انتقالِ ملک کو ذکر کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی کوئی گہری بات ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید صاحبِ ہدایہ کی توجہ نہیں رہی ہوگی لیکن یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے تدبیر سے پہلے کی بات کی ہے تو اعتاق سے بھی پہلے ہی کی بات کرنی چاہیے تھی بھئی لیکن یہ بات شارحین کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے یہاں صاحبِ ہدایہ اس اعتاق کو نہیں ذکر کر رہے یہ جو تدبیر کے بعد ہوا ہے مطلقاً اعتاق کو ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ صرف یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تدبیر کے اندر جو زمان ہوتا ہے وہ زمانِ معاوضہ بنانا اس کو ممکن ہے اور اعتاق کے اندر جو زمان لیا جاتا ہے اس کو زمانِ معاوضہ بنانا ممکن ہی نہیں ہے چاہے یہ والا اعتاق ہو جو یہاں ذکر ہو رہا ہے چاہے کوئی اور اعتاق ہو دو آدمی شریک تھے ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اب یہاں تو کوئی تدبیر نہیں ہے یہاں تو لیکن اس صورت میں بھی اگر دوسرا آدمی معتق سے زمان لے گا تو یہ زمانے افساد ہو سکتا ہے زمان معاوضہ نہیں ہو سکتا تو صاحبِ ہدایہ یہاں صرف یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ تدبیر میں جو زمان لیا جاتا ہے وہ زمان معاوضہ ہے لیکن اعتاق میں جو زمان لیا جاتا ہے وہ کسی بھی صورت میں زمان معاوضہ نہیں ہو سکتا وہ کسی بھی صورت میں زمان معاوضہ نہیں ہو سکتا کس طرح اب اس کو سمجھو بھئی دیکھو مدبر جو ہے وہ عام غلام ہے وہ عام غلام کی طرح ہے صرف آقا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہونا ہے اور صرف اس کو بیچا نہیں جا سکتا لیکن میں نے بتایا کہ مدبر انتقالِ ملک کو قبول نہیں کرتا کسی اور کی طرف لیکن مدبر کی طرف وہ انتقال مل کو قبول کر لیتا ہے اور مدبر کی طرف انتقال مل کی نسبت کس وقت کی طرف کی جائے گی وقت تدبیر کے مدبر بنانے سے پہلے ہی گویا یہ مالک بن رہا ہے زمان آج ادا کر رہا ہے لیکن مالک اسی وقت بن گیا تھا جب یہ غلام کو مدبر بنا رہا تھا وجہ یہ کہ مدبر مملوک ہوتا ہے پورے طور پر مدبر مملوک ہوتا ہے پورے طور پر وہ مملوک ہے اسے خدمت لی جاتی ہے اسے کامکاج کروائے جاتے ہیں صرف آقا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہونا ہے تو جب وہ مملوک ہے تو وہاں انتقال مل ہو سکتا ہے اور اس انتقال مل کی نسبت تدبیر کے وقت کی طرف کر دیں گے لیکن اعتاق جب ایک آدمی اپنے غلام کو کیا کر رہا ہے آزاد کر رہا ہے توجہ ہے جب ایک آدمی اپنے حصے کو آزاد کرتا ہے تو یہاں انتقال مل کی کوئی صورت نہیں کس طرح کیونکہ جب یہ آزاد کر دے گا تو صاحبین کے نزدیک یہ غلام کیا بن گیا آزاد تو جب یہ آزاد ہے اس کے اندر تو کسی کی ملکیت ہی نہیں ہے تو یہاں انتقال مل کی نسبت اعتاق سے پہلے کی طرف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آزاد ہے مملوک ہے ہی نہیں اب یہ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ جو آزاد آدمی ہے اس میں انتقال مل کو ہوا تھا اعتاق سے پہلے بھئی یہ تو اس وقت بالکل آزاد ہو چکا ہے یہ کسی بھی درجہ میں مملوک نہیں ہے جب مملوک نہیں ہے تو انتقال مل زمانہ ماضی کی طرف نسبت کر کے بھی اس کے اندر ہم انتقال مل کو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ آزاد میں ملکیت ہوتی نہیں کسی کی بھئی مدبر تو اسی طرح غلام تھا مدبر بنانے کے بعد بھی کیا تھا غلام تھا وہاں ماضی کی طرف نسبت کر دی لیکن یہ تو کیا ہو چکا آزاد جب یہ آزاد ہے تو ماضی کے اندر بھی آپ اس کے اندر انتقال مل کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو بالکل آزاد ہو چکا ہے اس میں کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں کسی بھی لحاظ سے اور جبکہ امام صاحب کے مذہب کے مطابق جب ایک شریک اپنے حصے کو آزاد کر دے تو دوسرے کا حصہ مقاتب کے درجے میں ہو جاتا ہے اور یہ کتابت بھی ایسی ہے جو فسخ کو قبول نہیں کر سکتی بھئی بھئی عام غلام کے ساتھ جب عقد کتابت کیا جائے وہ تو فسخ کو قبول کر لیتا ہے آقا اور مقاتب مل کر اس عقد کو فسخ کر دیں تو مقاتب پھر پہلے جیسا غلام بن جائے گا لیکن یہ والا جو مقاتب ہے جس کا نصف آزاد ہو چکا ہے یہاں تو عقد کتابت کو فسخ کرنے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے اور نیس یہ جو کتابت کی صورت بنی ہے یہ بھی انتقال مل کو قبول نہیں کرتا اعتاق سے پہلے کی طرف بھی نسبت کریں تو یہ انتقال مل کو قبول نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس کو غلام بنا کر رکھ ہی نہیں سکتے اب اس نے آزاد ہونا ہے ہر حال میں مقاتب میں تو غلام ہی رہنا تھا وہاں انتقال مل کی گنجائش تھی اور اس کا حصہ تو بالکل فاسد ہو گیا اب اس سے نہ خدمت لی جا سکتی ہے نہ کچھ یہ تو قبضے کے اعتبار سے بالکل آزاد ہو چکا ہے رقبہ کے اعتبار سے غلام ہے لیکن قبضے کے اعتبار سے آزاد ہو چکا یہ اپنی ذات کا مالک ہو چکا ہے بھئی تو لہذا یہاں پر بھی ماضی کی طرف نسبت کر کے بھی اعتاق سے پہلے کی طرف نسبت کر کے بھی انتقال ملک نہیں ہو سکتا انتقال ملک تو تب ہوتا اگر یہ مملوک ہو کر ہی رہتا اس نے تو مملوک رہنا ہی نہیں ہے اس نے تو آزاد ہونا ہے بھر حال میں تو یہاں اعتاق سے پہلے کی طرف نسبت کر کے بھی انتقال ملک نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں انتقال ملک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس نے آزاد ہونا ہے انتقال ملک کیسے آپ ثابت کر رہے ہو بھی جبکہ مدبر نے تو غلام ہی رہنا تھا وہاں انتقال ملک کی گنجائش تھی تو صاحبِ ہدایہ یہاں اس اعتاق کو بیان نہیں کر رہے کہ اس اعتاق کے اندر جو زمان آئے گا ہم اس کو زمان معاوضہ نہیں بنا سکتے یہ بات نہیں کر رہے مطلقاً بات کر رہے کہ تدبیر کے اندر غلام میں غلام ہی رہنا ہے چونکہ آقا کی موت تک تو وہاں تو انتقال ملک کی گنجائش تھی لیکن یہاں اعتاق کے اندر صاحبین کے نزدیک تو غلام آزاد ہو چکا ہے جب آزاد ہو چکا ہے اس کے اندر کسی کی ملکیت ہی نہیں ہے تو ماضی کی طرف نسبت کر کے بھی انتقال ملکیت نہیں ہو سکتا اور امام صاحب کے نزدیک باقی کا حصہ مقاتب بن چکا ہے تو ماضی کی طرف نسبت کر کے بھی انتقال ملک یہاں آپ نہیں کر سکتے کہ اعتاق سے پہلے انتقال ملک کر لیں نہیں بھئی یہ انتقال ملک قبول کر رہی نہیں سکتا کیونکہ اب اس یہ آزاد ہو رہا ہے کوئی بھی اس کو آپ مملوک بنا کر نہیں رکھ سکتا فرق سمجھ میں آ گیا معلوم ہوا صاحبِ ہدایہ سے یہاں کوئی تسامح اور غلطی نہیں ہوئی وہ صرف اتنا بتانا چاہ رہے تھے کہ جب تک زمانِ معاوضہ پر عمل ممکن ہو زمانِ افساد کی طرف ہم نہیں جائیں گے اور تدبیر کے اندر جو زمان آئے گا اس کو زمانِ معاوضہ قرار دینا ممکن ہے لیکن اعتاق کے اندر جو زمان آئے اس کو زمانِ معاوضہ قرار دینا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں انتقالِ ملک نہیں ہو سکتا جب انتقالِ ملک نہیں ہے تو زمان زمانِ افساد ہی ہو سکتا ہے زمانِ معاوضہ اور زمانِ تملک نہیں ہو سکتا کیونکہ جب انتقالِ ملک نہیں تو تملک نہیں جب تملک نہیں تو زمانِ تملک بھی نہیں تو اعتاق میں زمانِ افساد ہی ہوگا بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور اعتاق کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ انتقال ملک پایا جائے اعتاق کے اندر زمان ملک کا پایا جانا ممکن نہیں یہ یوں کہیں کہ اعتاق کے اندر اس زمان کا زمان معاوضہ ہونا ممکن نہیں کیونکہ انتقال ملک نہیں ہے جب انتقال ملک نہیں ہے تو زمان معاوضہ کہاں سے زمان معاوضہ میں تو انتقال ملک اور تملک ضروری ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ زَالِكَ فِي الْإِعْتَاقِ اور اس زمان کا زمان معاوضہ ہونا اعتاق میں ممکن نہیں ہے لِأَنَّهُ عِنْدَ زَالِكَ مُقَاتَبٌ اَوْ حُرٌ اس لیے کیونکہ اعتاق کے وقت وہ غلام مکاتب ہوگا یا حُر ہوگا الاختلاف الاسلینی ان تونوں ذابطوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے وَلَا بُدَّ مِنْ رِزَاءِ الْمُقَاتَبِ بِفَسْخِهِ اور مکاتب کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے کتابت کے فسخ کے لیے حَتَّى اَقْبَلَ الْإِنْتِقَالَ یہاں تک کہ وہ انتقال کو قبول کر سکے آگے عبارت محضوف ہے اور وہ بھی یہاں پر ممکن نہیں کیونکہ یہاں کتابت کی صورت بنی ہے عقد کتابت نہیں ہوا ہے فَلِحَادَ آئِوْزَمْ مِنُ الْمُدَبِّرَ اسی لیے جو ساکت ہے صرف مدبر کو زامین بنا سکتا ہے اچھا بھئی ایک نے اپنے حصے کو مدبر بنایا دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو یہ جو مدبر ہے معتق سے زمان لے سکتا ہے اور کتنا زمان لے گا کہتے ہیں مدبر کے سلس زمان لے گا عام غلام کا سلس نہیں لے گا زمان کے طور پر کیونکہ عام غلام کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور مدبر کی قیمت کم ہوتی ہے دو تہائی ہوتی ہے تین میں سے دو حصے تو یہ مدبر کی قیمت کا زمان لے گا تو کہتے ہیں پھر مدبر کے لیے جائز ہے کہ وہ معتق کو زامین بنا دے سلس قیمت ہی مدبرن اس غلام کی تہائی قیمت کا مدبرن مدبر ہونے کی حالت میں اس غلام کی جو تہائی قیمت ہے مدبر ہونے کی حالت میں اس کا زامین بنا دے معتق کو لئنہو افسد علیہی نصیبہو مدبرن اس لئے کیونکہ معتق نے اس مدبر پر اس کے حصے کو فاسد کر دیا ہے مدبرن اس حال میں کہ اس کا حصہ مدبر تھا مدبر ہونے کی حالت میں وَزَمَانُ يَتَقَدَّرُ بِقِيمَةِ الْمُطْلَفِيَ اور زمان جو ہے وہ مُتَلَف کی قیمت کے بقدر ہوتا ہے اَتْلَفَ يُتْلِفُ اِتْلَفُ کا معنی تلف کرنا ہلاک کرنا تو مُتَلَف جس کو ہلاک کیا گیا تو معتق نے مدبر کے کس حصے کو خراب کیا ہے تیسرے حصے کو اور مدبر ہونے کی حالت تھی غلام کی تو کہتے ہیں وَزَمَانُ يَتَقَدَّرُ بِقِيمَةِ الْمُطْلَفِيَ اور زمان جو ہے تلف شدہ چیز کی قیمت کے بقدر ہوتا ہے وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ سُلُسَا قِيمَةِهِ قِنَّن عَلَى مَا قَالُو وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ اور مدبر کی جو قیمت ہوتی ہے سُلُسَا قِيمَةِهِ قِنَّن وہ عام غلام ہونے کے اعتبار سے اس کی قیمت کا دو تہائی ہوتی ہے اصل میں تھا سُلُسَانی دو سُلُس نون اضافت سے گر گیا تو کہتے ہیں وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ سُلُسَا قِيمَةِهِ قِنَّن اور مدبر کی جو قیمت ہوتی ہے وہ غلام کی قیمت کا دو تہائی ہوتی ہے قِنَّن عام غلام ہونے کے اعتبار سے عَلَى مَا قَالُو اس وجہ سے جو فقہا نے فرمایا ہے یاد رکھو شارحین فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ عَلَى مَا قَالُو اس وجہ سے جو فقہا نے فرمایا اس کے ذریعے فقہا پر بات ڈال دیتے ہیں اور اختلاف کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں یہ صاحبِ ہدایہ کا طریقہ ہے وَعَلَى مَا قَالُو کے ذریعے اختلاف کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو مدبر کی کتنے قیمت ہوتی ہے فقہا کا اس میں اختلاف ہے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ مدبر کی قیمت عام غلام کی قیمت کا نصف ہے اور بعض کہتے ہیں مدبر کی قیمت عام غلام کی قیمت کا دو تہائی ہے اور یہی زیادہ صحیح قول ہے اسی کو صاحبِ ہدایہ نے بھی ذکر کیا تو کہتے ہیں عَلَى مَا قَالُو اس وجہ سے جو فقہا نے فرمایا ہے وَلَا يُزَمِّنَهُ قِيمَتَ مَا مَلَكَهُ بِالزَّمَانِ مِن جِهَتِ سَاکِتِ یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ یہاں سوال یہ ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مدبر جو ہے وہ معتق سے صرف ایک حصے کا زمان لے سکتا ہے حالانکہ مدبر نے جب ساکت کو زمان ادا کر دیا تو مدبر جو ہے وہ ساکت کے حصے کا بھی مالک بن گیا اور نیز یہ جو مدبر کو ساکت کے حصے کی ملکیت حاصل ہو گئی زمان دینے کی ورہ سے اس ملکیت کی نسبت تدبیر کے وقت کی طرف کی جائے گی یعنی جس وقت یہ اس بلام کو مدبر بنا رہا تھا تو اسی وقت یہ دوسرے ساکت کے حصے کا بھی مالک بن گیا تھا اور تدبیر کے بعد پھر اعتاق ہوا ہے تو معلوم ہوا اعتاق کے وقت مدبر دو حصوں کا مالک ہو چکا ہے تو معتق نے مدبر کا ایک حصہ نہیں فاسد کیا دو حصے فاسد کر دیئے ہیں لہذا مدبر کو معتق سے دو حصوں کا زمان لینا چاہیے لیکن فقہا کیا فرماتے ہیں کہ مدبر صرف ایک حصے کا زمان معتق سے لے سکتا ہے بھئی تو اس کا جواب یاد رکھیں کہ بھئی اعتاق کے وقت اگر بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو مدبر ایک سلس کا مالک ہے اور بائی اعتبار دیکھا جائے کہ اس نے ساکت کے حصے کا زمان ادا کر دیا تھا اور اس کے حصے کا بھی مالک بن گیا تھا تو بہی اعتبار یہ مدبر دو حصوں کا مالک ہے لیکن یاد رکھو یہ جو ساکت کے حصے کی ملکیت حاصل ہو رہی ہے مدبر کو یہ بعض اعتبار سے زمان سے پہلے ہے اور بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو زمان سے پہلے یہ ملکیت نہیں ہے پھر سنو مسئلہ مدبر نے کیا کیا اپنے حصے کو مدبر بنا دیا پھر معتق نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا پھر اس کے بعد وہ جو ساکت تھا اس نے مدبر سے زمان لے لیا تو مدبر اس ساکت کے حصے کا بھی مالک بن گیا لیکن اس ملکیت کی نسبت تدبیر کے وقت کی طرف کی جائے گی کہ جس وقت مدبر اپنے غلام کو مدبر بنا رہا تھا اسی وقت یہ ساکت کے حصے کا بھی مالک بن گیا تھا تو اس کا بھی زمان لینا چاہیے مدبر کو معتق سے تو جواب یہ کہ یہ جو ملکیت ہے ساکت کے حصے میں یہ مدبر کے لیے اعتا کے وقت بعض اعتبار سے ثابت ہے اور بعض اعتبار سے ثابت نہیں اگر یہ ہر اعتبار سے ثابت ہوتی اگر یہ ساکت کے حصے کی ملکیت ہر اعتبار سے مدبر کے لیے ثابت ہوتی تو مدبر دو سلس کا مالک ہوتا پھر ہر اعتبار سے وہ معتق سے دو حصوں کا زمان لے سکتا تھا لیکن یہاں پر بعض اعتبار سے دیکھیں تو اعتاق کے وقت مدبر ساکت کے حصے کا مالک ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو مدبر جو ہے ساکت کے حصے کا مالک نہیں ہے بھئی کس طرح دیکھو جس وقت مدبر زمان ادا کرے گا پھر اس حصے کا مالک بنے گا معلوم ہوا جب زمان کے دینے سے مالک بن رہا ہے تو معلوم ہوا زمان سے پہلے مدبر ساکت کے حصے کا مالک ہی نہیں معلوم ہوا اعتاق کے وقت مدبر صرف ایک سلوس کا مالک ہے دوسرے کا بھی مالک ہی نہیں وہ تو زمان دینے کے بعد مالک بنے گا اور دوسرے اعتبار سے دیکھا لیا تو زمان دینے کے بعد جو ملکیت حاصل ہو رہی ہے اس کی نسبت تدبیر کے وقت کی طرف کی جا رہی ہے تو بائی اعتبار تدبیر کے وقت سے ہی مدبر دو حصوں کا مالک ہے تو بائی اعتبار اعتاق کے وقت مدبر کے دو حصے خراب ہو رہے ہیں مدبر کے دو حصے خراب ہو رہے ہیں تو اس کو دونوں حصوں کا زمان معتق سے لینا چاہیے تو بعض اعتبار سے دیکھیں تو زمان ادا کرنے سے پہلے مدبر اس ساکت کے حصے کا مالک نہیں ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو مدبر اس حصے کا مالک ہے کیونکہ ملکیت کی نسبت اس تدبیر کے وقت کی طرف ہو رہی ہے تو معلوم ہوا اعتاق کے وقت مدبر بعض اعتبار سے ساکت کے حصے کا مالک ہے اور بعض اعتبار سے ساکت کے حصے کا مالک نہیں لہذا یہ معتق سے زمان نہیں لے سکتا اگر یہ پورے طور پر ہر اعتبار سے اعتاق کے وقت ساکت کے حصے کا مالک ہوتا تو پھر زمان لے سکتا تھا لیکن یہ تو ہر اعتبار سے اعتاق کے وقت ساکت کے حصے کا مالک نہیں بعض اعتبار سے دیکھا رہا ہے تو اعتاق کے وقت یہ ساکت کے حصے کا مالک ہے اور بعض اعتبار سے دیکھا رہا ہے تو اعتاق کے وقت ساکت کے حصے کا مالک نہیں ہے تو جب یہ ملکیت بعض اعتبار سے اعتاق کے وقت ثابت ہے اور بعض اعتبار سے اعتاق کے وقت ثابت نہیں تو اس کا زمان بھی نہیں لیا جا سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَلَا يُظَمِّنَهُ قِيمَتَ مَا مَلَقَهُ بِالزَّمَانِ مِن جِهَتِ سَاکِتِ اور یہ جو مدبر ہے یہ زامن نہیں بنا سکتا معتق کو قیمت مَا مَلَقَهُ غلام کے اس حصے کی قیمت کا جس کا یہ مالک بن گیا ہے بِالزَّمَانِ زَمَانِ کے ذریعے مِن جِهَتِ سَاکِتِ ساکِتِ کی طرف سے یہ مدبر جس حصے کا مالک بن گیا ہے ساکت کی طرف سے زمان ادا کرنے کی وجہ سے اس ساکت کے حصے کا اب یہ زمان وصول نہیں کر سکتا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَا يُظَمِّنُهُ قِيمَتَ مَا مَلَقَهُ بِالزَّمَانِ مِن جِهَتِ سَاکِتِ اور مدبر جو ہے وہ معتق کو زامن نہیں بنا سکتا اس حصے کی قیمت کا جس کا یہ مالک بن گیا ہے زمان ادا کرنے کی وجہ سے مِن جِهَتِ ساکتی ساکت کی طرف سے جس کا یہ مالک بن گیا ہے ساکت کی جانب سے زمان ادا کرنے کی وجہ سے لِأَنَّ مِلْكَهُ سَبَتَ مُسْتَنِدًا اس لیے کیونکہ ساکت کے حصے کی جو یہ ملکیت ہے مدبر کے لیے یہ سبتا مستنیدن یہ منصوب ہو کر ثابت ہوئی ہے یعنی اس کی نسبت کی جائے گی تدبیر کے وقت کی طرف کہ اس وقت ہی یہ اس حصے کا مالک بن گیا تھا وَهَادَا ثَابِتٌ مِّنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ اور یہ منصوب ملکیت بعض اعتبار سے ثابت ہے اور بعض اعتبار سے نہیں یعنی اعتاق کے وقت جب معتی کیا کر رہا تھا اعتاق اس وقت یہ ساکت کے حصے کی ملکیت مدبر کے لیے بعض اعتبار سے ثابت ہے اور بعض اعتبار سے ثابت نہیں لہذا یہ اس کا زمان نہیں لے سکتا تو کہتے ہیں اور یہ ملکیت جو ہے یہ ثابت ہے باز اعتبار سے نہ کہ باز اعتبار سے لہذا یہ ملکیت ظاہر نہیں ہوگی زامین بنانے کے حق میں اس کی وجہ سے وہ معتق کو زامین نہیں بنا سکتا بات سمجھ میں آگئی جبکہ بعض علماء نے اس کا ایک اور بڑا پیارا جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ جو ساکت ہے یہ مدبر سے تو زمان لے سکتا ہے لیکن معتق سے زمان نہیں لے سکتا آپ نے ابھی پڑھ لیا کہ ساکت مدبر سے زمان لے سکتا ہے کیونکہ مدبر سے جو زمان لے گا وہ ہے زمان معاوضہ اور معتق سے جو زمان لے گا وہ ہے زمان افساد تو ساکت جو ہے مدبر سے تو زمان لے سکتا ہے معتق سے زمان نہیں لے سکتا تو جب ساکت نے زمان وصول کر لیا مدبر سے تو مدبر جو ہے وہ ساکت کے قائم مقام ہو گیا مدبر تو جس طرح ساکت اپنے حصے کا زمان معتق سے نہیں لے سکتا تھا تو مدبر جب اس حصے کا مالک بنا تو وہ ساکت کا قائم مقام ہو گیا تو یہ مدبر بھی اس حصے کا زمان معتق سے نہیں لے سکتا بات سمجھ میں آگئی وَلْوَلَا أُبَيْنَ الْمُعْتِقِ وَالْمُدَبِّرِ أَسْلَاسَ اچھا بھئی یہ جو غلام ہے اس کی وَلَا کہتے ہیں اس کی وَلَا کے تین حصے کیے جائیں گے دو حصوں کا مستحق جو ہے مدبر ہے اور ایک حصے کا مستحق معتق ہے معتق نے تو اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کے حصے کی وَلَا تو اسی کو ملے گی اور مدبر نے جب ساکت کا زمان بھی ادا کر دیا تو اس کے حصے کا بھی یہ مالک بن گیا لہذا ان دو حصوں کی وَلَا کا مستحق مدبر ہوگا تو کہتے ہیں وَلَوَلَا اُبَيْنَ الْمُعْتِقِ وَالْمُدَبِّرِ أَسْلَاسَ اور وَلَا جو ہے معتق اور مدبر کے درمیان تین حصے ہو کر ہوگی سلوثہ للمدبری وَسُلُسُ لِلْمُعْتِقِ دو سلوث جو ہیں مدبر کے لیے ہوں گے اور ایک سلوث معتق کے لیے ہوگا لِأَنَّ الْعَبْدَ عَتَقَعَ اس لیے کیونکہ یہ غلام آزاد ہوا ہے ان دونوں کی ملکیت پر اسی مقدار پر اسی مقدار پر آگے دیکھئے بھئی اب صاحبین کا مذہب آیا یہ ساری تفصیل امام صاحب کے مذہب پر تھی صاحبین کا مذہب آسان ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ تدبیر کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی تو جب ایک شریک نے اپنے حصے کو مدبر بنایا تو سارا غلام ہی مدبر بن گیا اور یہ باقی دونوں کی حصے کا بھی مالک بن گیا اور یہ مالدار ہے تو لہذا اب اس کو دونوں شریکوں کو زمان ادا کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنِ تَدْبِيرُ مُتَجَزِّئًا عِنْدَهُمَا اور جب مدبر بنانا یہ تقسیم نہیں ہوتا صاحبین کے نزدیک سارا کلہو مدبرن للمدبری تو یہ سارا غلام مدبر بن گیا مدبر کے لئے وَقَدْ اَبْ صَدَ نَصِيبَ شَرِيْكَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا اور تحقیق اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کے حصے کو فاسد کر دیا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ یہ سارے کا مالک بن گیا تدبیر کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی فَيَا زَمَنُوْهُ تو لہذا یہ مدبر زامین ہوگا ان میں سے ہر ایک کے لئے وَلَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْصَارِ اور یہ زمان مالداری اور تنگدستی سے بدلتا نہیں ہے لِأَنَّهُ زَمَانُ تَمَلُّقٍ کیونکہ یہ زمانِ تملک ہے مدبر باقی دونوں کے حصے کبھی مالک بن گیا ہے جب مالک بن گیا ہے تو تملک آ گیا تو اس کا زمان دینا پڑے گا چاہے مالدار ہے چاہے تنگدست تو کہتے ہیں وَلَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْصَارِ لِأَنَّهُ زَمَانُ تَمَلُّقٍ اور یہ زمان بدلتا نہیں ہے مالداری اور تنگدستی سے کیونکہ یہ زمانِ تملک ہے یعنی زمانِ معاوضہ ہے فَأَشْبَحَلْ اِسْتِيلَادَ تو یہ استیلاد یعنی امہِ ولد بنانے کے مشابہ ہو گیا امہِ ولد دو آدمی کے ترمیان ایک باندی ہے مشتر کا ایک نے اس کو امہِ ولد بنا دیا تو دوسرے کے حصے کا بھی یہ مالک بن گیا تو اس کو زمان دینا پڑے گا اور یہ کونسا زمان ہے زمانِ تملک ہے زمانِ معاوضہ ہے کیونکہ یہ دوسرے کے حصے کا مالک بن گیا ہے تو ہر حال میں زمان دینا پڑے گا چاہے مالدار ہے چاہے تنگدست ہے تو کہتے ہیں فَأَشْبَحَلْ اِسْتِيلَادَ تو یہ تدبیر جو ہے استیلاد کے مشابہ ہے بِخِلافِ الْإِعْطَاقِ بَخِلافِ اِعْطَاقِكَ لِأَنَّهُ زَمَانُ جِنَایَتِن کیونکہ اس کے اندر جو زمان آتا ہے وہ زمانِ جنایت ہے وَلْوَلَا اُقُلُّهُ لِلْمُدَبِّرِ اور صاحبین کے نزدیک اس غلام کی ساری ولا مدبر کے لئے ہوگی وَحَادَا ظَاہِرُونَ اور یہ بات ظاہر ہے ساری ولا مدبر کے لئے کیونکہ وہ دونوں کے حصوں کبھی مالک بن گیا تو اب سارا غلام مدبر بن گیا اور مدبر کو ہی ساری ولا ملے گی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہادہ هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ